موسیقی موسیقی ہیلو فرنز سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس یوٹوپ چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریبیو کریں گے بلی بوٹ کی ایک اور سپر ہٹ فلم کو دوستو اس ویڈیو میں ہم باتیں کریں گے بے آف آم مووی سے جوری کچھ ایسی رومانٹک فیکٹ کے بارے میں جو آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے اس مووی کی بجٹ ان باکس ویس کلیکشن کے بارے میں سیڈیو ہم باتیں کریں گے ساتھ ہی اس فلم کو کتنا آئی ایم ڈیوی ریٹنگ ملا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں ہم باتیں کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ فلم ابھی آپ کو یوٹوپ پہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کیونکہ اس مووی کو کسی بھی کمپنی نے اپلوڈ نہیں کیا ہوا ہے آپ کو اس مووی کی صرف فیکٹ ہی دیکھنے کو ملتا ہے یوٹوپ پہ میں نے یوٹوپ پہ سرچ کرا اور یہ مووی جو ہے مجھے دیکھنے کو نہیں ملا دوستو اگر آپ اس مووی کو یوٹوپ پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتلا سکتے ہیں فرنڈ اس ویڈیو میں ہم اس مووی کی کچھ ایسی رومانٹک فیکٹ کو بتائیں گے جو آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے فرنڈ آپ لوگ کو بتائیں ہمارے یوٹوپ چینل پہ آپ کو مووی ریویو این باکس اس کلیکشن دیکھنے کو ملتا ہے تو چلیئے اس ویڈیو کی کچھ ایسی رومانٹک انسنی باتوں کو ہم بتائیں گے جو آپ لوگ کو جان کے کافی زیادہ اچھا لگے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس مووی کی ڈائیٹر کے بارے میں تو اس فلم کو دھرمیز درسن سن نے ڈائیٹ کیا تھا اس فلم کی کہانی انہوں نے ہی لکھا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں اس فلم کی پڈیوسر کے بارے میں تو بونی کپور سر اس فلم کو پڈیوس کی ہوئے ہیں بات کرتے ہیں اس فلم کی موکہ سٹار کاشٹ کے بارے میں تو اس فلم میں آپ کو اکشائے کمار سر انیل کپور منوز بھاسپی کرینا کپور سو سمیتا سن اینڈے سمیتا سیٹی نظر آئے تھی دوستو اس مووی کو ریلیش کیا گیا تھا پچیس فروری دوہجر پانچ کو یہ مووی ایک سو اکیاؤن منٹ کا ہے اور یہ مووی کو آپ لوگوں نے ہنڈی میں دیکھا ہوا ہے دوستو یہ مووی افیسل ہنڈی میں شوٹ کیا گیا ہے جس کے وجہ سے یہ جو ہے کسی اور بھاسا میں اپ لفظ نہیں ہے تو یہ فلم آپ جو ہے جب بھی یوٹیوب پہ رکھا جائے گا تو آپ جو ہے اس مووی کو ہنڈی میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے سب ٹائٹل آپ کو انگلیش میں دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ ساؤت انڈیا سے ہیں تو آپ کو یہ وہ بھی ساؤت انڈیا بھاسا میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اس ویڈیو میں ہم اس مووی کو ریبیو کر رہے ہیں بے آفا فلم کو جسے دوہجر پانچ میں ریلیش کیا گیا تھا یہ مووی ایک پریم کہانی پہ بنایا گیا ہے جو کہ اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا تو اس ویڈیو میں آپ انتق بنے رہیے دوستو آپ لوگ کو پتا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو مووی ریبیو دیکھنے کو ملتا ہے اس فلم کا نیردیشن دھرمیش درشن سر نے کیا ہے جسے جو ہے بونی کپور نے پوڈیوز کیا ہے اور سنگیت ندیم شرون نے دی ہوئی ہے اس فلم کی کہانی کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کی انجلی کناڈا میں جنوی اور اپنی ماں یعنی کی نفیسہ علی اور بھارتیہ پتا کبیر بیدی کی چھوٹی بیٹی ہے جو کی مانٹریال اینڈے کیو بیک میں رہتی ہے وہ اپنے ماں تھا پتا کے ساتھ ایک سوست سمبند سازہ کرتی ہے اور اپنی بڑی بہن آرٹی کے ساتھ سمان روپ سے پیار بھرا بندن سازہ کرتی ہے انجلی ایک نبودو دی سنگیت کار رجند کپور عرف راجہ کے پرتی آکرشن ہے جو کی اکشائے کمار اس کے کردان نبھائے ہیں یہ اکشائے کمار ہے جو کی ایک سنگیت کار اس فلم میں یعنی کی ایک سنگر رہتے ہیں ان کے طرف اکشت ہوتی ہے اور بکشیت کرتی ہے ان کی دوستی جلد ہی پیار بھی بدل جاتی ہے لیکن انجلی اپنے ماتا پتا سے رشتے کو گپت رکھتی ہے کیونکہ راجہ ابھی تک اپنے کریئر اور بھویسے میں اس تھیڑ نہیں ہے آرٹی انجلی اور راجہ کو آسوست کرتی ہے کہ وہ ان کے ماتا پتا کو ان کے سچے پیار کے لیے منا لے گی سسمیتہ سنگھ کا یہ ماننا رہتا ہے کہ اپنے ماتا پتا کو اس کے پیار کے لیے منا لے گی یعنی کی اکشائے کمار انکرینہ کبور کی جو گپت پیار رہتا ہے اس فلم میں اس کے لیے وہ جو ہے اپنے ماتا پتا سے بات کر لی اور اس فلم میں پہلے سے ہی دونوں شادی صدا رہتے ہیں انل کبور انسو سسمیتہ سنگھ اور سسمیتہ سنگھ جروعہ بچوں کی جنم دیتی ہے جو کی جنم دینے کی ساتھی ان کی مرتیوں بھی ہو جاتا ہے یعنی کی جنم کی امید کر رہے ہیں اور گرفہ وستہ کے دوران جتل تائے اور اوت پرن ہوتی ہے اور جروعہ لڑکیوں کو جنم دیتے سمیہ آرتی کی مرتی ہو جاتی ہے جو کی شوق میں رہتے ہوئے اور ابھی بھی راجے کے ساتھ اپنے رشتے سے انجان انجلی کے ماتا پتا کا یعنی کی سجھاؤ ہے کہ وہ جو ہے اجتہ سے شادی کرے جب ان کے ماتا پتا کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ میری بڑی بیٹی اب اس دنیا سے چلی گئی تو یہ جو ہے کرینا کپور کو ان کے ماتا پتا جو ہے جوٹ دیتے ہیں کہ وہ انیل کپور سے شادی کر لے اور انیل کپور اس فلم میں عدیتیا شہانی کا کردار نبھائے ہیں اور ان کے ساتھ شادی کرنا پڑتا ہے انجلی کے ماتا پتا کا سجھاؤ ہے کہ وہ عدیتیا سے شادی کرے حالانکہ وہ جو ہے راجہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ رہنے کے بیچار کو شہ جو کی خاطر اپنے پیار کا تیاغ کرتی ہے اور عدیتیا سے شادی کرتی ہے اور اپنے نئے پریوار کے ساتھ نئی دلی چلی جاتی ہے عدیتیا ابھی بھی آرتی کے نقصان کا شک منا رہا ہے ایک بیجنس ٹائکون ہے جسے جو ہے اپنی بھاوی یا اپنی دو چھوٹی بیٹیوں کے لیے شاید ہی کوئی سمیں ملتا ہے انجلی ماں اور پتنی کی بھومکہ تو پوری طرح سے نبھاتی ہے پوری طرح سے کرتی ہے لیکن اپنے اور عدیتے کے بیچ کی خائی کو پات نہیں کر پاتی ہے وہ خود کو ایک ایسے بیواح میں پاتی ہے جس میں کوئی انکلتا نہیں ہے لیکن کیول سمجھوتا کرتا ہے وہ اپنی بھتی جی کی خاطر جنون یعنی کی جنون ہین ملن میں رہتی ہے جسے وہ اب یعنی اپنا مانتی ہے اور ان سب کے بیچ ایک دن راجہ جو کی تف سے ایک پروشید فیوجن گائک بن گیا ہے اور اس کے جیون میں واپس آتا ہے انجلی فٹی ہوئی محشوس کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ سمجھ بیتانا شروع کر دیتی ہے راجہ اپنے رشتے کو ٹھیک سے پھر سے جگہ نہ چاہتا ہے لیکن انجلی اپنے پتی اور اپنے بچوں کو نہیں بھول سکتی ادھتیا ایک بیپار یا طرح سے لوٹتا ہے اور اسے انجلی میں ایک بدلاؤ کا احساس ہوتا ہے جسے وہ اپنے دوستوں کے ایک یعنی کی تیز ترار جوڑے دل اور ان کے ساتھ جو ہے پل لبی اروڈا کی مدد سے دیکھنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ راجہ اور انجلی کے عتید کے بارے میں سچائی سکتی ہے اور انجلی کو راجہ اور خود کے بیچ یعنی کی چین کرنے کی سو تنترہ دیتا ہے انجلی انتتہ راجہ کے اوپر ادھتیا کو چنتی ہے اور کیول اور کیول ایک ماہ کے روپ میں اپنے کرتب ویکے کارن بلکہ اس لیے بھی کہ اسے جو ہے پتا چلتا ہے کہ وہ عدیتیا سے پیار کرنے آئی ہے اور راجہ کا دل ٹوٹ گیا ہے لیکن انت میں وہ بند ہو گیا ہے اور ایک بشوہ بھرمان پر جو ہے نکل جاتا ہے دوستو اکشا اکمار کو اس فلم میں کرینہ کپور نہیں ملتی ہے ان دونوں کا پیار جو ہے الگ ہو جاتا ہے اور انت میں کرینہ کپور یہ شیوکار کرتی ہے میں جو ہے عدیتیا سے ہی پیار کرتی ہوں اور عدیتیا کا قدار اس فلم میں انیل کپور نے نوہایا ہے فرنڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں دوستو ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کو موی ریویو دیکھنے کو ملتا ہے موی کی بجٹ ان بوکس اس کلیکشن یہاں پہ بتلایا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس موی کی ساؤنڈ ایٹ کے بارے میں بے اوفا موی کی جتنے بھی گانے ہیں ندیم شروان دھارا رچیت کی گئی ہے اور گیتوں کے بول سمیر دھارا لکھے گئے تھے گائک لاتا منگیشکر گلام علی ان آشا بھوسلے کمار شانو آبی جیت ادیت نرائن اور الکا یاگنی شونو نگم شان اور سپنا مکھر جی نے الپم کے لئے اپنی آواز دی اور الپم میں آٹھ گانے ہیں اور دو واد سسکرن ہیں ان کے ساتھ جو ہے ڈرام بیٹ کا واد یعنی کی سسکرن فلم میں اکشہ کمار کے چریتر کا بسائے تھا جبکہ انیا واد یعنی ترہ اسی نام کے گیت کا واد یعنی شسکرن تھا گیتوں کی ریکارڈنگ دو ہزار تین میں شروع ہوئی اور دو ہزار چار کے مدھیہ تک پوری ہو گئی تھی جیسا کہ سنگیت کاروں نے دو ہزار چار کے ایک سجتہ کار میں کہا تھا کہ گیت میرا دل تو سنگیت کاروں دھارہ جو ہے تین سسکرنوں میں ریکارڈ کیا گیا تھا جس میں سے پرتیک فلم میں الگ الگ استھیتیوں اور الگ الگ یعنی کی موٹ کا پرتی ندھیت پر کر دیتے اس فلم کے ساؤنڈ ایٹ ڈیسمبر دو ہزار چار میں جارے کیا گیا تھا بھارتیا بیوپار ویف سائٹ یعنی کی باکس آفیس انڈیا کے انو سار لگ باک جو ہے پچیس لاک یعنی کی ایک کائیو کی بکری کے ساتھ جو ہے اس فلم کا ساؤنڈ ایٹ الوم وارس کا دوسرا سب سے ادھک بکنے والا الوم بن گیا تھا دوستو اگر آپ کو بیوپار فلم کے کون سے گانے زیادہ پسند ہے آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتلا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس مووی کی مکھیا مکھیا سنگر کے بارے میں تو اس فلم میں آپ کو ادیت نرائن ایک دل ربا ہے گانے کو گایا ہے جو کی سب سے فرسٹ یعنی کی اوپر لسٹ میں آتا ہے پیار کا انجام کمارشانو الکایگنی سپنا مغر جی نے مل کے گایا ہے کیسے پیا سے یہ مووی لاتا منگس کرنے گایا ہے اور ایک چھپنا نہیں چھپانے سے ابھی جت بھرچاریاں نے گایا ہے کہتا ہے کبوتر آسا بوسلے انڈ شان نے گایا ہے پیار کی راہی شان نے صرف اکیلے ہی گایا ہے ایک بیوفہ ہے سنو نگم نے پھر اس گانے کو اکیلے سے گایا ہے گلام علی مووی تیری یاد میں یہ فلم جو ہے گلام علی نے گایا ہے اور انٹرڈکشن یعنی کی دھروم بیٹ اور پریسک بھی اس کو کافی اچھے ملے ہیں جو کہ ندیم شرون نے اس کے دھون کو تیار کی ہے اور کیسے پیاسے پھر اس کو دوبارہ سے بھی یعنی کی دو دو بھرچن میں بنائے گے ہیٹ نمبر میں سب سے زیادہ چلنے والا اور سب سے بیسٹ گٹ جو ہے عدیت نرائن کا ہے جسے ایک دل ربا ہے اس گانے کو عدیت نرائن نے گایا ہے دوستو اس مووی کی گانے کافی زیادہ ہیٹ ہے اگر آپ کو اس مووی کی گانے پسند ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے بدلا سکتے ہیں اس فلم کو 4.3 کی آئی ایم ڈے بھی ریٹنگ ملا ہے دوستو یہ مووی اتنی زیادہ باکس اپس پر کمال نہیں مچایا ہے اس مووی کی بجٹ ابھی بھی سامنے نہیں آیا ہے اس وقت اس فلم کو برانوے تقریبا 10 سے 15 کرو روپے جو ہے لگے ہوں گے بے اوفا مووی کی کچھ ایسے رمنٹی فیکٹ کو اس ویڈیو میں ہم بتا رہے ہیں جو آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے دوستو ویڈیو پسند آ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہو اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی آپ پریس کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بے اوفا مووی کو فل ہنڈی میں ریویو کر رہے ہیں فرنڈ آپ لوگ کو پتا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ کو مووی ریویو دیکھنے کو ملتا ہے مووی کی بجٹ ان باکس اب اس کلیکشن بتلایا جاتا ہے دوستو ہم بات کریں گے اس مووی کی مخیہ سٹار کاشٹ کے بارے میں سو سمیتہ سین کے بارے میں سوڈیو بتلائیں گے ان کے بعد جو ہے کرینا کپور مہم کے بارے میں اور پھر اکشہ اکمار کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں ہم باتیں کریں گے فرنڈ آپ لوگ کو پتا ہے میں جس مووی کو ریویو کرتا ہوں اس مووی کی بجٹ ان باکس بھی کلیکشن کو بتلاتا ہی ہوں ساتھی یہ سٹار کاشٹ کے بارے میں آپ لوگ کو جرور بتلاتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سو سمیتہ سین کے بارے میں فرنڈ ان کی ریال لائف کے بارے میں سوڈیو میں ہم باتیں کریں گے سب سے پہلے ان کی جن کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں تو ان کا جنم نائیٹین نومبر کام کیے ہیں اور ان کا کون سا مووی سب سے زیادہ ہٹ ہوا ہے اور کتنے فلم ان کا فلاف ہوا ہے اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو جرور بتلائیں گے تو اس ویڈیو میں آپ انتق بنے رہیے اور ساتھ یہ ویڈیو پسندہ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں ایوہوپ کی ویڈیو آپ لوگ کو پسندہ رہا ہوگا اس ویڈیو کی بجیٹ این باکس ویس کلیکشن کو بھی ہم بتلا رہے ہیں اب ہم بات کریں گے اس ویڈیو کی ایکٹریس سسمیتہ سین کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ کو بتلا دوں کہ یہ ایک بھارتی ہے ایک بھارتی ہے ایکٹریس ہے جو کی ہندی فلموں میں زیادہ تر کام کرتی ہے سن 1994 سن 1994 میں پرتیو گیتہ میں انہوں نے بھاگ لیا تھا مادل میں بھاگ لیا تھا اور پرتیو گیتہ بھی بجیتہ رہی انہیں جوہے پہلے اٹھارہ سال کی عمر میں ہی فیمینا میس انڈیا کی 1994 کا تاج پہنایا گیا تھا جو کی سسمیتہ سین نے جتنے والی پہلی بھارتیا ہے اور پرتیو گیتہ اور تب سے مکہ روپ سے ہندی فلموں میں کام کرتی ہے سسمیتہ سین کی کمیڈی فلم بیوی نمبر ون 1999 میں ریلیج ہوئی تھی صرف تم کے لئے سائن کیا گیا تھا 1999 میں اور ان کا فلم جو ہے فیلحال 2002 میں ان کی بھومکاؤ کے لئے شرینی میں نمانکیت بھی کیا گیا تھا ان کی بیوسائی کروپ سے سفل فلموں میں آخر میں نظر آئی تھی جسے 2002 میں ریلیج کیا گیا تھا اور میں ہوں نا 2004 میں اور میں نے پیار کیوں کہ 2005 میں یہ ساری مو بھی ریلیج ہوئی تھی سسمیتہ سین کا جنم ہے جراباد میں ایک بنگالی ویس پریوار میں بھارتیہ وائیو سینہ کے پروہ وووینگ ان کے ساتھ جو ہے کمانڈر سوبیر سین اور دوبائی کے ایک اسٹور کے مالک اور جویلری ڈی جائنر سوبرا سین کے گھر ہوا تھا اور ان کا ایک بھائی ہے جو کی راجیو نام کا ایک بھائی ہے انہوں نے نئی دلی میں وائیو سینہ شرون جینتی شرون جینتی سنسطان اور ان کے ساتھ سکندراباد میں سیٹ انس ہائی اسکول میں بھاگ لیا لیکن آگے کوئی بھی اوج سکچہ حاصل انہوں نے نہیں کی ساتھی انیس سو چورانوے میں کشوری کی روپ میں سسمیتہ سین نے فیمینا میس انڈیا پرتیو گتا میں بھاگ لیا تھا انہوں نے میس یونیورس انیس سو چورانوے والی پرتیو گتا میں ساتھی جو پرتی شپردہ کرنے کا ادھیکار ارجیت کرتے ہوئے فیمینا میس انڈیا یونیورس کا خطاب انہوں نے جیتا میس یونیورس پرتیو گتا میں سسمیتہ سین نیپرا رمبک دور میں کل ملا کر تیسرا استان حاصل کیا ساتھی میس کولمبیا اور ساتھی کرو لینا ان کے ساتھ گو منج اور میس یعنی وین جو ایلا اور ساتھی منور کا ان مرکادو سے سین کا بات کے دور دوسرے پانچ وے اور تیسرے استان پر رہی ہے اور انت میں میس یونیورس 1994 کا خطاب اور تاج جیتا ہے وہ خطاب جیتنے والی پہلی بھارتیہ ابھی نیتری تھی ساتھی ٹائمز گروپ بریو جنائی اور آئی ایم سی میس یونیورس انڈیا نے کاریو بھار سنبھالا تھا یہ تین سال کا انترال ہے اور 2010 سے 2012 تک کا چلا فیمینہ کو انوبند یعنی کی واپس کر دیا گیا تھا پٹیو گیدا جیتنے کے تیس سال بعد 65 میس یونیورس کے عصو کے روپ میں جنوری 2017 ویمیس یونیورس 2017 اور ساتھ سہودر پٹیو گیدا کے انیا نئے دھیشوں میں سے ایک کے روپ میں منیلا اینڈر فلیپ پینس اور آئی یہ پٹیو گیدا 30 جنوری 2017 کو مال آف ایسیا ساتھ ایرینہ پاس میٹرو اور منیلا ساتھ فلیپ پینس میں ہوئی تھی اور جج کے روپ میں ان کے ساتھ جڑ کر سی تھی بولی مکی اینڈ ساتھ بورڈ مین ان فرانس سن اور ان کے ساتھ جو ہے لا فریک میس یونیورس 2011 والی لیلا لپس اور میس یونیورس 1993 والی ان کے ساتھ جو دیان راٹو طورو میں نظر آئی تھی دوستو اس ویڈیو میں ہم ریبیو کر رہے ہیں بے آفا مووی کو جسی 2005 میں ریلیج کیا گیا تھا اس فلم میں آپ اکشائے کمار کرینا کپور سسمیتہ سین انڈ انیل کپور نظر آئے تھے اور یہ مووی ایک سپر ہیٹ فلم ہے جو آپ کو یوٹیوب پہ یہ مووی دیکھنے کو اپنے جو ساسن کال کے باس سسمیتہ سین ایک افی نیتری بن گئی تھی ان کی پہلی فلم دستق تھا جسے 1996 میں ریلیج کی گئی تھی جس میں انہوں نے ایک شکاری کی شکار کی بھومگا نبھائی تھی جسے شرط کپور نے نبھایا تھا ساتھی مکل دیو میں مکہ اوینیتہ کے روپ میں اوینیہ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے 1997 کی تمیل ایکسن فلم رت چاگن میں اوینیہ کیا تھا دو سال بعد دیوید دھون کی فلم بیوی نمبر ون میں روپالی کے روپ میں ان کی اوپس دی تھی انہیں جو 1999 میں شہر ورس آئے قوی نیتری کا فلم فیر پرسکار دلایا تھا بیوی نمبر ون 1999 کی دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والے فلم تھی اسی ورس انہیں جو ہے اسی سرینی میں سے صرف تم میں ان کی بھوم کا کے لیے ان کے بھوم کا کے لیے بھی نمانگیت کیا گیا تھا وہ ورس 2000 میں فلم فیجہ میں ایک نیتی گیت میں دکھائی دی تھی سن 2000 کے دسک میں سمپادت کرے اور انہیں جو ہے ارجن رام پال کے ساتھ جو ہے افی نیت فلم آخے کے لیے الو چکو کی پرسند سا اور باکس آفیس پر سفلت ملی تھی فلم میں امیت بچن اکش کمار اور عدیت پنچولی اور پریش راول نے افی نیت کیا تھا اب تک ان کی سب سے بڑی ہٹ مووی 2004 کی فلم ہے جو 2004 کی مووی ہے جس میں انہیں شاروخ خان کی پری مکہ کے روپ میں افی نیت کیا گیا تھا فلم میں کل کافی زیادہ پیسے کمائے تھے جسے 2005 میں انہوں نے ساتھی ویکٹرز اور فلاور کے ریمیک میں بھی اوہن نے کیا جسے جو میں نے پیار کیوں کیا کہا جاتا ہے سسمیدہ سین نے مکہ بھوم کا نبھائی اور زلمان کھان اور کیٹینا کیف کے سانج انہوں نے کرما اور ہولی میں بھی مکہ بھوم کا نبھائی تھی اب دوہزار دس میں سسمیدہ سین نے دلہ مل گیا فلم میں کام کیا اس فلم میں شیمر نامک ایک سفل سپر مادل کی بھوم کا نبھائی فلم اس ورس ایک مادہم سفلتا تھی وہ اسی ورس ایکشن کمیڈی فلم میں نو پرولم میں دکھائی دی تھی جسے دوہزار پانچ میں دوہزار پندرہ میں انہوں نے نربال نامک ایک بنگالی ڈراما فلم میں اب انہیں کیا تھا اور ساتھ سسمیدہ کے کریئر میں بنگالی بھاسہ میں یا ان کی پہلے فلم تھی دوستو اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے ہیں بی اوفا مووی کو جس میں کر سکتے ہیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بھل آئیکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگ کو پتا ہے ہمارے یوٹیوب چل پہ آپ کو مووی ریویو دیکھنے کو ملتا ہے مووی کی بجٹ ان باکس بس کلیکشن بتلایا جاتا ہے اب جاننا پسند کرتے ہیں میں جس مووی کو ریویو کرتا ہوں اس مووی کی سٹار کاشٹ کے بارے میں آپ لوگ کو جرور بتلا تھا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی جنگ کے بارے میں تو دکھائی کرینا کپور نے سندو ہجار کی یود فلم ساتھی جوہری فیوج میں ابھی نیکی شروعات کرنے کے بعد کرینا کپور نے اتحاشک ناٹک اشوک اور میلو ڈرام آگ کبھی کبھی گم دونوں میں کام گیا جسے دو ہجر ایک میں ریلیز کیا گیا تھا دو ہجر ایک میں اہم بھومکاؤ کے ساتھ خود کو استحابیت کیا اس پرارمبی یعنی شفلتا کے بعد بیوسائق بیفلتاؤ اور ساتھی دو راو والی بھومکاؤ کی ایک سنکھلا ہوئی جس نے ان کی نکار تمک سمکشہ کی ورس دو ہجار چار میں کپور کی کرینا کپور کے لیے ایک مہتوہ پورن موڈ آیا جب انہوں نے چمیلی ناٹک میں ایک یون کرمی کی بھومکاؤ میں ٹائیب کے خلاف کھیلا اور بعد انہوں نے دو ہزار چار کے ناٹک دیو میں ایک دنگا پیڈیٹ کے چیترن اور دو ہزار چھے کے اپ رات فلم اپ رات فلم اوم کرا میں بی لین میں ساتھی سیکس پیئر کی نائی کا اور ساتھی دو مون پر ادھارت ایک چیتر کے لئے مہت پہچان ارجیت کی رومانٹک کمیڈی جب بھی اور جب ہوئے میٹ فلم میں انہوں نے نظر آئی تھی جسے دو ہزار ساتھ میں ریلیس کیا گیا یہ مووی تریلر قربان فلم دوہزار نو میں اور تلاش فلم دا ساتھی جو ہے آنسر لائز میں جو ہے بدین دوہزار بارہ اور آر یعنی کی فیملی مووی دوہزار دس میں کام انہوں نے کیا تھا ہیروین فلم دوہزار بارہ میں اور ارٹا میں اور ارٹا میں ان کے افنیہ کے لئے پرسنسہ ملی تھی جبکہ ارٹا پنجاب مووی ایک بہترین فلم دی جاتی پنجاب مووی دوہزار سنلہ میں ان کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والے ریلیج میں ایکشن فلم سنگم ریٹار مووی دوہزار چودہ میں ریلیج کیا گیا تھا اور کمیڈی گوڈ نیوز فلم دوہزار انیس میں اور ڈراما فلم ڈراما تھری مووی ایڈیٹ تھری ایڈیٹ مووی اور تھری ایڈیٹ مووی میں بھی نظر آئے تھی اس کے بعد افی نیتہ صحیف علی خان سے بیوہ جن کے ساتھ ان کے دو بیٹے ہیں کرینا کپور کا ان کے ساتھ آف اسکرین جیون بھارت میں بیاپک ان کے ساتھ کوریج کا بسائے ہے اور ان کی مکھر اور مکھر ہونے کے پرتشتہ ہے اور ان کی فیشن سیلی اور فلم بھو مکاؤ کے مادیم سے فلم میں ان کے یوگدان کے پہچان پہچانا جاتا ہے فلم ابھی نے کے علاوہ کپور اسٹیج شو میں بھاگ لیتے ہیں اور ایک ریڈیو شو کی میں جبانے کرتے ہیں اور ساتھ جو ہے چار پرش کاروں میں سا جو ہے لیخ کے روپ میں یوگدان دیا ہے جن میں سے دو آتما جس میں سے دو آتما قدھا تمک اور ساتھ جو سنس کرن ہے اور دو یعنی کی پوشن دو پوشن گائیڈ ہے اور اور دو ہزار چودہ سے لڑکیوں کی سکھ اور ساتھ جو بھارت میں بھارت میں پون ورطہ ادھار تین سکھ میں ورید کی وقالت کرنے کے لیے یونی سیف کے ساتھ کام گیا ہے فرنٹ اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے ہیں بے اوفا فلم کو اب ہم آپ کو یہاں سے بتلائیں گے کرینہ کپور کی بیک راؤن کے بارے میں انہوں نے کہا سے اپنی پرہی پوری کی ہے اس کے بارے میں یہاں سے ہم بات کریں گے 21 ستمبر 19 عشق ومبی اب ممبئی میں جن میں کرینہ کپور اکثر جو ہے انوپ چارک روپ سے بیبو کے روپ میں جانا جاتا ہے اور فلم نرماتا راج کپور کی پوتی ہے افی نیتا حری شیو داسنی کی نانی اور فلم نرماتا پریتبی راج کپور کی پرو یعنی کی پر پوتی ہے افی نیتا رشی کپور ان کے چاچا ہیں اور ان کے بیٹے افی نیتا رنبیر کپور ہیں ان کے جچرے بھائی کرینہ کپور کے انوصار کرینہ نام انہ ان کے ساتھ جو ہے کنے ان کے ساتھ جو ہے کرین نینہ نامک جو ہے پسدک سے لیا گیا تھا جسے ان کی ماں نے تب پڑھا جب وہ جو ہے گرف ہوتی تھی وہ اپنے پیتا کی اور سے پنجابی ہندو ونس کی ہے اور اپنی ماتا کی اور سے واجو سندھی ہندو اور بریٹیس ملکی ہے خود کو بہت یعنی شرارتی اور ساتھی جو ہے بیگ ڈیل بچہ بتاتے ہوئے کپور کے کم عمر سے ہی فلموں کے سمپرک میں آنے سے ابھینیا میں ان کی روچی بڑھ گئی تھی وہ ابھی سروپ سے ابھی نیت ریو ان کے ساتھ نرگیس اکار کر دیا تھا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ ماتر یعنی کرتب اور پریوار میں مہی لاؤ کی جمہ داری کے بی پریت ہے اس سے اس کے مات پتہ کے بیج سنگھرس ہوا تھا اور الگ ہو گئے تھے اس کے بعد ان کی ماں نے ان کا پالن پوسن کیا جنہوں نے 1991 میں کرسما کے ایک بینیتری کے روپ میں پر دارپن تک اپنی بیٹیو کا سمرتن کرنے سمرتن کرنے کے لئے کئی کام کیے تھے کئی ورشوں تک الگ رہنے کے بعد اس کے مات پتہ نے اکٹوبر 2017 میں صلاح کر لی اور کنینا کپور نے ٹپنی کی کہ میرے پتہ بھی میرے جیوان میں ایک مہتو پور کارک ہے اور ساتھی جو ہے ہم نے اپنے شروعاتی ورشوں میں انہیں اکثر نہیں دیکھا اب ہم ایک پریوار ہو چکے ہیں کرینا کپور نے ممبئی میں جمنہ بھائی نرسی اسکول میں پڑھائی کی ہے اور اس کے بعد دہرہ دون میں وہ ویل ہین ہلانکہ بات میں انہوں نے انہوں بھاؤ کو پسند کرنے کے لیے سیوکار کر دیا تھا کرینا کپور کے انہوں سر ان کا جھکاؤ ساتھی سکھ بیدو کی اور نہیں تھا حالانکہ گنیت کو چھوڑ کر ان کی سبھی کچھاؤں میں اچھے گیٹ جو پرابت ہوئے تھے ساتھی ویل ہم سے اس ناتق ہونے کے بعد وہ ممبئی لوٹ گئی اور میٹھی بھائی کالیج میں دو سال تک وہ بنیج کا ادھیان کیا تھا اس کے بعد کرینا کپور نے سنک تراجو امریکہ کے ہر ورس سمر اسکول میں مائیکرو کمپیوٹر میں تین مہینے کے ساتھی گریس مکالی پاتھے کرم کے لئے ان کے ساتھ پنجی کرن کرایا تھا بعد میں انہوں نے قانون میں روچی بگ سیت کی اور جوہ گور گور مینٹ لائور کے کالیج ممبئی میں داخلہ لیا تھا اس عوضی کے دوران اس نے پڑھنے کے لئے ایک لمبے سمیہ تک چلنے والا جنون بگ سیت کیا تھا حالان کی اپنا پہلا ورچ پورا کرنے کے بعد انہوں نے افینیہ میں اپنی روچی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا حالان کی بعد میں انہیں اپنی سکھچہ پوری نہیں کرنے کا پستاوا ہوا اور انہوں نے بھارتیہ فلم اگھوگ میں بھارتیہ فلم میں اور ساتھی ٹیلی کو بن کر دی اور افینیہ میں اپنے کریئر کو آگے بڑھا آگے اب ان کی کریئر کے بارے میں یہاں سے ہم آپ لوگ کو بتلائیں گے سن 2000 میں ان کے بیٹے رتیک روشن کے ساتھ مکہ بھومکہ میں لیا گیا تھا فلم مانکن میں کئی دل کئی دن حالان کی اس نے اس پریو جنا کو چھوڑ دیا تھا بعد میں کرینا کپور نے سمجھایا کہ انہیں فلم نہ کرنے سے فائدہ ہوا ہے اور کیونکہ نیر دشک کے بیٹے کو ادھک یعنی کی پرمکتہ دی گئی تھی انہوں نے اس یعنی کی ورس بعد میں اویس ایک بچن کے ساتھ جی بعد اس فلم کے لئے امیشہ پڑیل کو شائن کیا گیا تھا انہیں نے اس ورس بعد میں جو ہے اب اس ایک بچن کے ساتھ جی پی دتہ کے اور ساتھ جو ہے معصومیت کے سن یوچن کے لئے کاشت کیا تھا اور کرینہ کپور نے ان کے صحیحوں کو ایک مہتوہ پور نے سکھنے کا انہو بھو مانا جس نے انہیں ساتھ ویک تکت اور پیشوار روپ سے مدد کی تھی منو رنجن ان کے ساتھ پورٹل بلی بڑھ ہنگامہ کے لئے لکھتے ہوئے کی الوچک الوچک اور طلن ادرس نے کپور کو ایک جو ہے یعنی کی پارک کرتک اور کلاکار کے روپ میں ونید کیا گیا تھا اور جس سہجتہ کے ساتھ سب سے کٹھیک یعنی درشیوں کو ویک کرتی ہے ان کے سنجے اُلے کیا ہے اور انڈیا ٹوڈے نے بتایا کہ وہ ایک نئی نسل کی تھی اور ہندی فلم افینیتہ جو کی چریتر کی رودھیوں سے دور ہو جاتی ہے ریف یو جی کو بھارت میں باکس آفیس فرمات دیم سفل تاملی اور کرینہ کپور کے برادر سن نے انہیں جو سرور شرش محلہ پردار بن کے لیے فلم فیر اوارڈ دلایا تھا اب کرینہ کپور نے 2001 میں کبھی خوشی کبھی گم فلم میں کام کی جو کی پستک کے بی موچن کے آسور پر بلی بود ہنگامہ نے بتایا کہ فلم کی سفلتہ ان کے لیے ایک سفلتہ ایک یعنی سفلتہ ثابت ہوئی تھی اور اپنی دوسری ریلیج کے لیے کارینہ کپور کو شتیس کوشی کی باکس آفیس پر ہٹ ہوئی مجھے کچھ کہنا ہے سن 2001 میں تشار کپور کے ساتھ اس فلم میں ان کو جوڑا گیا تھا دہندوں میں ایک سمکچہ میں کہا گیا ہے کہ ان کی پہلی دو فلموں کے ادھار پر نسچین طروف سے دیکھنے والی اوین نیت تھی اس کے بعد انہوں نے سبھاس گھائی کی فلا پیادوں میں جیکی شرف اور رتی کروشن کے ساتھ اوین نیت تھی اس کے بعد ان کے ساجوہ اباس مستانہ کی مادہم روپ سے سفل تھریلر اجنبی فلم میں انہوں نے کام کیا اس فلم میں اکشا کمار بابی دیول اور بیباس باشو کی سح اوین تھی اس ورس بات میں وہ سنتوس سیون کی عوض دی کے ان کے ساتھ مہا کاب اشوک میں دکھائی دی جو اسی نام کے بھارت سمرات کے جیون کا آشنگ روپ سے کالپنک بھی پرن مقشہ پرابط کی تھی لیکن بھارت میں اچھا پردورشن کرنے میں بفل رہی جس کا شیر یا الوچ کو دھارہ اشوک کو چتریت کرنے کے لئے دیا گیا تھا جی فین کی وائس نے کھپور کو ریویٹنگ کے روپ میں ورنیت کیا اور ان کی ایس کرنی اوپس دی تھی کا اوپیوک مکھیا روپ سے جو ہے سودر یا پریوج ناؤ کے لئے کیا گیا تھا فلم فیر پرسکار میں اشوک کو کپور کے لئے سروش رش افین نمانکن صحیح جو ہے پانچ پرسکار کے لئے نمانکیت کیا گیا تھا اب کرینہ کپور کے کریئر میں ایک محتو پون میلو ڈراما کبھی کبھی گم مووی کو لے کر کلکار کے ساتھ لیا گیا تھا اس نے اپنے اور اپنے اوور ڈاٹ ٹوپ یعنی کی چریتر کے بیچ بہت کم سمانت پائی تھی اور پوک کی یعنی کی اوکتی تو کو کرن جوہر کے اوکتی تو کے انو روپ بنایا تھا بڑے بجٹ کے نرمان کا فلم بانکن کرنا کپور کے لیے ایک نیا انو بھو تھا اور وہ اسے جوہے پیار سے یاد کرتی ہے اور فلم کرنے میں بہت یعنی کی مزہ آیا اور ہم نے ایک یعنی دھماکہ کیا جبکہ و اور یونیٹ اور چھو یعنی کی میگا اسٹار کے ساتھ کام کرنا شیٹ ایک یعنی کی سپنے کے سچ ہونے جیسا تھا کبھی خوشی کبھی گم فلم ایک یعنی بہت لوگ پریا ریلیج ہوئی تھی جو بھارت کے دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والے فلم تھی اور اس سمیہ تک کرینا کپور کی سب سے ان پیسے کو یویسے میں کنفرٹ کر دے دو ڈھٹین ملین سے آدھے کی کمائی کی تران ادارس نے کرینا کپور کو فلم کی مکھیا بیسیس تاؤوں میں سے ایک کے روپ میں ورنیت کیا تھا اور انہیں اس بھومکہ کے لیے اپنا دوسرا فلم فیلن نمانکیت ملا تھا سروسر ساہ کبھی نیتری کے لیے ان کا پہلا ساتھ ہی یعنی کیا انترہ سٹیڈیا بھارتی اکیڈمی میں افا میں نمانکن اور آن سکرین آوارڈ سے ان کے ساتھ جو ہے باکس آبیس انڈیا نے بتایا کہ مجھے کچھ کہنا ہے اور کبھی خوشی کبھی گم فلم کے سب سے عدد بھوکتان پانے والی بھارتی افی نیتری بن گئی تھی اس سمیں تک پراتی فلم پندرہ میلین کا بھوکتان پاتی تھی اور دو ہزار تین کے دوران اوہ جو کرینا کبور کہی پریو جناعوں کے کام کرنا جاری رکھا تھا لیکن انہیں ایک یعنی جھٹکہ لگا کی دیوانی ہو اور چار گھنٹی کی یعنی مہا کاب یا ال اسی ان کے ساتھ کارگل سمک چھاؤ اور بیوسائق روپ سے سفل مووی رہی تھی الو چکو نے ان فلموں میں ان کے پرادرشن کو اسی چریتر کی بیویتہ کے روپ میں ورنیت کیا جسے انہوں نے کبھی خوشی کبھی گم میں نفایا تھا اور چنٹا ویٹ کی وہ یعنی کی ٹائپ کاشٹ بن رہی ہے اور بعد میں انہوں نے اس عوضی کے بارے میں سکار تمک بات کی دی اور اسے ساتھی لاف کاری پارٹ کے روپ نے یاد کیا تھا جس نے انہیں بڑی محنت کرنا اور چیزوں کو بدلنا سکھا تھا اور ان بھومکاؤ کو کلاتم کی گیتا کے بیٹ لاف کے لیے جو سیوکار کرنا سیوکار کیا تھا دوستو اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے ہے بیو وفا مووی کو جسے دو ہزار پانچ میں ریلیج کیا گیا تھا اس مووی سے جولے جیسے رومانٹک فیٹ کو ہم بتا رہے ہے جو آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پر بھومکہ نفانے کا فیصلہ کیا ساتھی سدھیر مشرا کے نردشت میں کرینا کپور نے چمیلی میں ایک سنہرے دل والی بیشا کی بھومکہ نفائی تھی جو ایک یوہ بیشا کی کہانی سے سمبندی تھے جو ایک بدھوا نویش ان کے ساتھ بینکر راہول راہول بوز دھارہ ابھی نیس سے ملتی ہے اور جب کرینا کپور کو پہلے ہی بار بھومکہ کی پیشکس کی گئی تو انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ اس بھومکہ میں آساجت ہوگی اور جب مشرا نے دوسری بار ان سے سمپر کیا تو نرم پر گئی اور بھومکہ کی تیاری کے لئے رات میں ممبئی کے کئی ریڈ یعنی کی لائٹ جیلو میں یون کریو کے طور طریقوں اور ان کے قبلے پہننے کے طریقے کا ادھین کرنے گئی تھی اور ساتھی 20 ملین اور ساتھی دو لاکھ ستر ہزار ڈالر کے اتبادن بجٹ کے ساتھ سوت تنترہ فلم نے اچ پروفائل یعنی پرستو تیو سے اس تھان کو چنہیت کیا تھا جس میں کرینا کپون نے پہلے اوہنیا کیا تھا اور انہوں نے اس بھاگ کو اپنی چمک داٹ چھوی اور میری رس ناتمک کو سنتشت کرنے کے پریاز کے روپ میں ورنیت کیا تھا اور انڈیا گلیج نے ان کی جو ہے سہز پراتیوہ کی پرسنسہ کی اور کہا کہ انہوں نے سبھی اپیک چھاؤ پار کر لیا ہے اور حالا کی رریف ڈاٹ کوم نے ان کے چیترن کو اصم بند اور اتیاد کیان کی روضی وط پایا تھا جس میں ان کا ورڈان ایک کرور کٹھور اسٹری اسٹری ٹوار کی تلنا میں افنیہ کرنے والی کشور کی طرح ادھک یعنی لگ رہا تھا اور اس کے طور طریقے کی تلنا ایک کری کے چر کے کری چر سے یعنی کی چمیلی نے کپور کے کریر میں ایک مہتہ پورن موڑ کے روپ میں چنہید کیا تھا اور انہیں 49 فلم فر پرسکار میں ایک بسیس جوری مانیاتا ملی تھی کرینہ کپور نے اگلی بار منی رتنم کی یوہ میں صح افنیہ کیا جس میں کلا کاروں کی ٹکڑی کے ساتھ ایک سما گرف فلم تھی جو سماج کے بیوہ تبقے کے تین یوہ کے بارے میں تھی اور جن کا جیون ایک کار درگھٹنا سے ٹکرا ایک کار درگھٹنا سے ٹکراتا ہے انہوں نے بیوے کو برائے کی رومانٹک روچ میرا ایک ان کے ساتھ مجا کیا ہوا مہیلہ کے روپ میں اوین نے کیا تھی اس نے کہا کہ وہ ادھک بھوم کا نہ ہونے باوجود رتنم کے ساتھ کام کرنے چکڑے سباز کے جھانے سہمتی ویڈ کی تھی اس کے بعد کرنہ کبور نے ملی اور ساتھ کرنہ کبور کو پہلی بار بھومکہ کی پیشکس کی گئی تو انہوں نے یہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ اس بھومکہ میں آس حجد ہوگی جب مصرہ نے دوسری بار ان سے سمبر کیا تو وہ نرب پھر گئی اور بھومکہ کی تیاری کے لیے رات میں ممبئی کے کئی ریٹ لائٹ جیلو میں یون کرمیوں کے طور طریقے اور ان کے کپڑے پہننے میں جو ہے ان کے کپڑے کو دیکھنے کے لیے چلی گئی تھی کہ یہ لوگ کتھا سے کام کرتے ہیں اس فلم کے لیے دیتائیم شاف انڈیا کے فلم سمک چک سبھاس کے جہاں سہمتی ویت کی ان کی بھوم کا ساتھی جو ہے نیو تھرک تھی لیکن آگے کہا کہ کرینا کبور اپنے چریتر لکچنوں کا اوپ یوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ہے گووین نہیں گووین نہیں لانے کے سمک چکو دھارہ پروسنسیت فلم دیو میں امیتہ بچن اور فردین خان کے ساتھ دکھائی دے گی جو بھارتی راجیہ گجرات میں دوہجار دو کے ہندو مسلم دنگو کے ایڈ گیڑ گھوم دی ہے اور کرینا کپور نے آ لیا نامک ایک مسلم پیریت کے روپ نے ابھی نیکیا تھا اور فلم کے ساؤنڈ جب نہیں آئے تھے ان کے ساتھ ہی ساتھ نیحلانی شروع میں مکہ دھارہ کی بیوشائی کفین ایتری کو کاشٹ کرنے سے ہچ کچھ رہی تھی لیکن انہوں نے پایا کہ کرینا کپور نے اپنے ورسو سے پرے ایک کہانے کی اسطر کی بدھی مانتا اور ساتھی سو دن سل کا پردرشن کیا ہے وہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لئے ات سکت تھی کیونکہ ان کی فلم ارد ست اور انیس سو تریاشی واری اور تمس مووی انیس سو اٹھاسی نے انہیں سینیما کے لئے گہری سینیما کے لئے گہری سراح نہ دی تھی اور ان کے چریتر کی مجبوط سبھی تک سرال اور بیوین اور ان کے ساتھ بی بینا مرہ ہونے کی چھپدہ کے ساتھ پہچان حاصل کی دی وستہ کے دوران جتل تائے اور ات پرن ہوتی ہے اور جروا لڑکیوں کو جرم دیتے سمیہ آرتی کی مرتو ہو جاتی ہے جو کی شوق میں رہتے ہوئے اور ابھی بھی راجہ کے ساتھ اپنے رشتے سے انجان انجلی کے مات پیتہ کا یعنی کی سجھاؤ ہے کہ وہ عدیتیا سے شادی کرے جب ان کے مات پیتہ کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ میری بڑی بیٹی اب اس دنیا سے چلی گئی تو یہ کرینا کپور کو ان کے مات پیتہ جو جو دیتے ہے کہ انیل کپور سے شادی کر لے اور انیل کپور اس فلم میں عدیتیا شہانی کا کردار نبھائے ہیں اور ان کے ساتھ شادی کرنا پڑتا ہے انجلی کی مات پیتہ کا سجھاؤ ہے کہ وہ عدیتیا سے شادی کرے حالانکہ راجہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ رہنے کے بیچار کو شہ نہیں کر سکتی ہے اور انجلی اپنے بہن کے بچوں کی خاطر اپنے پیار کا تیار کرتی ہے اور عدیتیا شادی کرتی ہے اور اپنے نئے پریوار کے ساتھ نئی دلی چلی جاتی ہے عدیتیا ابھی بھی آرٹی کے نقصان کا شوک منا رہا ہے ایک بجنس ٹائیکون ہے جسے جو ہے اپنی بھاوی یا اپنی دو چھوٹی بیٹیوں کے لیے شاید ہی کوئی سمیں ملتا ہے انجلی ما اور پتنی کی بھومکہ تو پوری طرح سے نبھاتی ہے پوری طرح سے کرتی ہے لیکن اپنے اور عدتے کے بیج کی خائی کو پات نہیں کر پاتی ہے وہ خود کو ایک ایسے بیواح میں پاتی ہے جس میں کوئی انکلتا نہیں ہے لیکن کیول سمجھوتا کرتا ہے وہ اپنی بھتی جی کی خاطر جنون یعنی جنون ہین ملن میں رہتی ہے جسے وہ اب یعنی اپنا مانتی ہے اور ان سب کے بیچ ایک دن راجہ جو کی تف سے ایک پراشید فیوجن گائک بن گیا ہے اور اس کے جیون میں واپس آتا ہے انجلی فٹی ہوئی محشوس کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ سمجھ بیتانا شروع کر دیتی ہے راجہ اپنے رشتے کو ٹھیک سے پھر سے جگہ نہ چاہتا ہے لیکن انجلی اپنے پتی اور اپنے بچوں کو نہیں بھول سکتی ادھتیا ایک بیپار یا طرح سے لوٹتا ہے اور اسے انجلی میں ایک بدلاؤ کا احساس ہوتا ہے جسے وہ اپنے دوستوں کے ایک یعنی کی تیز ترار جوڑے دل اور ان کے خود کے بیچ یعنی کی چین کرنے کی سو تنترہ دیتا ہے انجلی انتتہ راجہ کے اوپر ادھتیا کو چنتی ہے اور کیول ایک ماہ کے روپ میں اپنے کرتب ویقے کارن بلکہ اس لئے بھی اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ادھتیا سے پیار کرنے آئی ہے اور راجہ کا دل ٹوٹ گیا ہے لیکن انت میں وہ بند ہو گیا ہے اور ایک بشوہ بھرمان پر جو ہے نکل جاتا ہے دوستو اکشا اکمار کو اس فلم میں کرینہ کپور نہیں ملتی ہے ان دونوں کا پیار جو ہے الگ ہو جاتا ہے اور انت میں کرینہ کپور یہ شیوکار کرتی ہے میں جو ادیتیا سے ہی پیار کرتی ہوں اور ادیتیا کا قدار اس فلم میں انیل کپور نے نوہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دارہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں دوستو ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کو مووی ریویو دیکھنے کو ملتا ہے مووی کی بجٹ ان بوکس ایس کلیکشن یہاں پر بتلایا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس مووی کی ساؤنڈ ایٹ کے بارے میں بے اوپا مووی کی جتنے بھی گانے ہیں ندیم شرون دھارہ دی اور ایلبم میں آٹھ گانے ہے اور دو واد سسکرن ہیں ان کے سانجوہ ڈراؤم بیٹ کا واد یعنی کی سسکرن فلم میں اکشہ کمار کے چریتر کا بسائی تھا جب کی انیا واد یانترا اسی نام کے گیت کا واد یعنی سسکرن تھا گیتوں کی ریکارڈنگ 2003 میں شروع ہوئی اور 2004 کے مدھیہ تک پوری ہو گئی تھی جیسا کہ سنگیت کاروں نے 2004 کے ایک سجتہ کار میں کہا تھا کہ گیت میرا دل تو سنگیت کار دھارہ جو ہے تین سسکرن میں ریکارڈ کیا گیا تھا جس میں سے پرتے ایک فلم میں الگ الگ یعنی کی موڈ کا پڑتی ندھیت پہ کر دیتے اس فلم کے سانڈ ایٹ 2004 میں جارے کیا گیا تھا بھارتیا بیوپار ویف شائٹ یعنی کی باکس اپس انڈیا کے انوصار لگ باک جو ہے پچیس لاک یعنی کی ایک کائیو کی بکری کے ساتھ جو ہے اس فلم کا سانڈ کے بارے میں تو اس فلم میں آپ کو ادیت نرائین ایک دل ربا ہے گانے کو گیا ہے جو کی سب سے فرسٹ یعنی کی اوپر لسٹ میں آتا ہے پیار کا انجام کمار شان و القی یقنی سپنا مغر جی نے ملکے گیا ہے اور ایک چھپنا نہیں چھپانے سے ابھی جد بھرچاریا نے گایا ہے کہتا ہے کبوتر آسا بزل انڈ شان نے گایا ہے پیار کی راہی شان نے صرف اکیلے ہی گایا ہے ایک بیوفہ ہے سنو نگم نے پھر اس گانے کو اکیلے سے گایا ہے گلام علی موی تری یاد میں یہ فلم جو ہے گلام علی نے گایا ہے اور انٹرڈکشن یعنی کی دھروم بیٹ اور پریس بھی اس کو کافی اچھے ملے ہے جو کہ ندیم شرون نے اس کے دھون کو تیار کی ہے اور کیسے پیاس پھر اس کو دوبارہ سے بھی یعنی دو دو بھرجر میں بنائے گے ہیٹ نمبر میں سب سے زیادہ چلنے والا اور سب سے بیسٹ گیٹ جو ادیت نرائن کا ہے جسے ایک دل ربا ہے اس گانے کو ادیت نرائن نے گایا ہے دوستو اس مووی کی گانے کافی زیادے ہٹ ہے اگر آپ کو اس مووی کی گانے پسند ہے تو آپ مجھے نیچے کمینٹ کر کے بدلا سکتے ہیں اس ہم بتا پور میم کے بارے میں اور پھر اکشہ اکمار کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ لوگ کو پتا ہے میں جس مووی کو ریفیو آپ لوگ کو پتا ہے یہ میس ورل بھی رہ چکی ہے ہم آپ کو بت لائیں گے انہوں نے اب تک کتنے فلم میں کام کی ہیں اور کتنے فلم ان کا فلاف ہوا ہے اس ویڈیو میں آپ لائیں رہیے اور ساتھ ویڈیو پسند دار رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں آئی ہو بیڈیو آپ لوگ کو پسند دار رہا ہوگا اس موی کی بجیٹ این باک سو کلیکشن کو بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو بتلا دو کہ یہ ایک موی سے جورے کچھ ایسے رومانٹک فیکٹ کو ہم بتا رہے ہیں جو آپ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے اس موی کو 2015 میں ریلیز کیا گیا تھا اس فلم کی بجٹ کے وارے ہم بات کر تو بیراسی کروڑ کے بجٹ بھی اس فلم کو بنائے گیا تھا اور اس فلم جو اس کلیکشن کے بتلاتا ہوں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے مائک سیٹ اپ نہیں ہے لیکن میں بہت جل مائک بندوست کرنے والا ہوں اور فیس کیم ویڈیو بھی اپنا لے کے آنے والا ہوں لہال اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے بروڈرز مووی کو جسے 2015 میں ریلیج کیا گیا تھا یہ مووی آپ کو یوٹیوب پر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے دوستو اگر بارمتو 9 سپتمبر 1967 میں جنم ہوا تھا اور ان کا ایج 54 سال کے یہ ہو چکے ہیں فین آپ لوگ کو پتا ہے اکشائی کمار شرک کے سال میں چار یہ پانچ فلم میں آتا ہی رہتا ہے سو فین ان کے چار پانچ فلم اس سال بھی ریلیج ہوئے تھے ان میں سے کون سے فلم آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے آپ مجھے نیچے کمنٹ کر بتلا سکتے ہیں دوستو بیل برن مووی کا میں نے اپنی چنل پر ریویو کیا ہوا ہے اس کا ریویو اگر لوگ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اس مووی کا ریویو بھی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اکشائے کمار سر نے اپنے کریئر کی شروعات 1991 میں کیا سوگن سے کی تھی اپنی کریئر کی سٹارٹنگ لیکن مکھی ادھارہ کی ان کی پہلی سفلتہ ایک سال بعد ایکشن بعد میں انہیں ایکسن فلم کے علاوہ عام طور پر کھلاڑی فلم سنکھلا کے روپ میں جانا زانے لگا تھا ساتھی ان کے کئی سارے کھلاڑی نام سے فلم آئی بھی تھی آپ لوگ کو پتہ ہے حالان کی یہ دل لگی مووی 1994 میں ریلیج کیا گیا تھا لیکن یہ مووی بھی کافی اہیٹ ہوئی تھی رومانس کے ساتھ ان کے شروعاتی تھی اور پریاز کے سکار طمق روپ سے پرابط کیا گیا تھا یہ اگلے دسک میں تھا کہ اکشائی کمار نے اپنی بھوم کاؤو کی سیما کا بستار کیا تھا انہوں نے ان کے ساتھ رومانٹک فلم اور اڈھرکن میں کام کیا سن دو ہزار کے دسک میں ساتھی انداز مووی میں دو ہزار تین میں کام کیا تھا اور نمستے لندن فلم کو دو ہزار ساتھ میں انہوں نے ریلیج کیا تھا نمستے لندن فلم اگر آپ لوگ نے دیکھا ہے تو آپ لوگ کو پتا ہے کافی کامیڈی مووی ہے اور کافی سریعس فلم ہے یہ مووی کافی بہترین ہے دو ہزار ساتھ کے ساتھ جو ہے اس وقت بھی مووی آئے تھا دو ہزار پانچ میں اس فلم کو ریلیج کیا گیا تھا اور پٹیالا ہوس موی تھی ان جیسی فلموں میں ان کے ہنس اوینے کو پرشن سام ملی تھی اکسائی کمار شرن نے اجنبی فلم دو ہزار ایک میں ان کی نکارت بھومکاؤ اور گرم مشال فلم دو ہزار پانچ میں ان کے ہنس پردرسن کے لئے فلم فیر پرسکار جیتا تھا جبکہ ان کے کریئر میں وہ بیوشائی کروب سے اتار چڑھا آیا تھا ان کی مکہ دھارہ کی سفلتہ دو ہزار ساتھ میں بھارت میں لگتا چار باکس اپس ہٹ کے ساتھ بڑی یا دو ہزار نو میں اور دو ہزار اگیار کی بیچ سیور سفلت آؤ کی ایک چھوٹی سی اودی تک ان کے سانجوے سسنگ تھا جس کے بعد انہوں نے راوڈی راٹھ اور فلم دو ہزار بارہ میں اور ان کے ساتھ ہالڈی فلم دو ہزار چودہ سہی جو کئی فلم کے ساتھ اپنی استیتی کو مجبوط کیا تھا اس کے علاوہ اس سمئے کے آج پاس ان کی کئی فلم کی علاوہ چنات پڑتے کریا میں ان کے سانجوے صدھار ہوا تھا اس پیسل ٹونٹی سکس کو لے دو ہزار تیرہ میں بیوی اور ان کے سانجوے ائر لیف دو ہزار سللہ میں ان کے کام کے لئے انو کل سمک چھا ملنے کے بعد انہوں نے کرائم تھریلر رستم فلم میں دو ہزار سللہ میں کام کیا دو ہزار سللہ میں اپنے پردورشن کے لئے سروس رشٹ افی نیتا کا رشتی دی فلم فیر پرسکار جی تھا انہوں نے سماجک فلم ان کے ساتھ ٹائل ایک پریم کا تھا جسے دو ہزار سترہ میں ریلیز کیا گیا تھا اور پیڈ مین مووی دو ہزار اٹھار میں ریلیز کیا گیا تھا اور یود فلم کیسری دو ہزار انیس کے لئے اور ادھک نوٹس بھی ارجیت انہوں نے کیا تھا اب انہوں کے علاوہ اکسر کمر سر نے ایک افی نیتا گروپ میں کام کیا ہے انہوں نے اپنی فلموں میں فکٹر خطروں کے کھلاڑی شوکی میں زبانی کی تھی اور دو ہزار آٹھ میں ان کے سنانجو وینڈ سر اور بسو بیدھالے نے اکشی کمار کو ایک یعنی دکٹر ریٹ کی امانت اپادی سے سمانت کیا تھا دو ہزار نو میں انہیں بھارت یعنی سبھارت کے سرکار بھارت سرکار دھارا چوتھے سرو ناگر سمان پدما سری سے سمانت کیا گیا ہے دو ہزار نو میں انہوں نے دو ہری اوم ہری اوم ان کے ساتھ جو ہے پروڈکشن کمپنی اور ان کے ساتھ جو بکری ان کے ساتھ جو پکچر پروڈکشن کمپنی کی ستھاپنا کی دو ہزار چوتھا میں اکشہ کمار نے ٹی بی ریال ایٹی شو ڈیئر ٹو ڈائنس لانج کیا تھا وہ ان کے ساتھ کبرڈی لیگ میں ٹیم ساتھی جو ہے خالصہ وری یرز کے بھی ان کے ساتھ مالک ہے دو ہزار پندرہ اور دو ہزار انیس تک اکشہ کمار فورس بلیوٹ افی نیتا تھے اور دو ہزار بیس میں انہیں فورس دھارہ سب سے ادھگ بھگتان پانے والے بلیوٹ افی نیتا کے روپ میں استعافیت کیا تھا دوستو اکشہ اکٹر ہے جنہیں فورس کے سیلیبریٹی میں دیکھا گیا ہے اور سب سے ادھگ بھگتان پانے والے اکٹر میں سے ایک ہیں فورس کے جو سیلیبریٹی ہوتے اس میں ہر ایک اکٹر نہیں جا پاتا ہے لیکن جو اکٹر جاتا ہو آپ سمجھ جیکی شراف جیکلین فرنانڈی سے نظر آئی تھی اس میں ان لوگوں نے کیے ہیں دو ہزار اگیارہ کے کنیڈا سنگھی چناؤ کے دوران یا بعد میں ان کے سنگھ سرکار نے ایک جو ہی پہ کنیڈا کی نگرکتہ پردان کی جو کنیڈا کے اپ رواض شیو کے لیے سمانیہ سمانیہ نیواز ان کے سانجو آوشکتہ کو در کنار کرنے کی انو مطی دیتا ہے سادھ کنجر ویٹی پارٹے کے ایک پروہ منطری ٹونی ٹونی جو ہے کلی من کے انو سار اکش کمار کو کرنیڈا بھار تیا سمبند کو آگے بڑھانے کے لیے اوپ پردان کی گئی تھی لیکن ان کے سانجو پارٹن چھ ترم پرورم بک جیون اور پرش بھومی سمپادی کرے اکش کمار سر کا جنم امری سر پنجاب میں ہوا تھا جو کی بھارت میں پردہ ہے ساتھی پنجابی پروار میں ہوا تھا اور ان کے پتا ایک سینہ ادھگاری تھے اکش کمار چھوٹی عمر سے ہی کھیلوں میں بہت روشی رکھتے تھے اور ان کے پتا نے کسٹی کا انند لیا تھا وہ دلی کے چاندنی چوک میں رہتے تھے اور پلے بڑھے اور بعد میں بھومی وار تمان ممبئی چلے گئے جب انہیں پتا جب انہیں پتا نے یونی ایک پنجابی بہول علاقے ان کے ساتھ کھولی وارڈ میں رہنے لگ گئے تھے انہوں نے اپنی اسکولی سکچا ڈان باش کو ہائی اسکول ان کے ساتھ مٹنگا سے پراب کی ساتھی ان کے ساتھ کراٹے سکھتے ہوئے انہوں نے اوج سکچا کے لیے گروہ نام کنین کی خال ساتھ کالیج میں داخلہ لیا لیکن پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں ہونے کے کارن انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی اس نے اپنے پیتا سے انوروت کیا کہ وہ آگے مارشل آرٹ سکھنا چاہتا ہے اور اس کے پیتا نے کسی طرح اسے تھائی لینڈ بھیجنے کے لیے پیسے بچائے اور اکشائے کمار مارشل آرٹ سکھنے کے لیے بینگ کا گئے اور تھائی ان کے ساتھ جو ہے باکسنگ سکھتے ہوئے پانچ سال تک پڑھائی یعنی کہ تھائی لینڈ میں رہے اور اکشائے کمر کی ایک بہن بھی ہے جن کا نام الکہ بھاٹیا ہے جب جب اکشائے کمر کی سور تھے تو ان کے پیتہ نے ان سے پوچھا کی وہ کیا بننا چاہتے ہے اور اکشائے کمر نے اب ہی نیتہ بننے کی ایک چھاب فیک تھی بھارت میں رہتے ہوئے واجوہ انکی ٹائکو واجوہ ٹائکو بورڈ میں ایک انکی بلیک بلڈ پراب کرنے کے بعد انہوں نے بائنگ کک تھائی لینڈ میں مارسل آرٹ کا ادھیان کیا تھا جہاں انہوں نے مائن ان کے ساتھ تھائی سکھا اور ایک یعنی سیف اور ویٹر کے روپ میں کام کیا تھائی لینڈ میں بادمی شیئر کمار ان کے ساتھ کلکتہ ورطمان میں ایک ٹری بیچے اور بمبئی یعنی لاؤٹ نے پر انہوں نے مارسل آرٹ کا سیچن شروع کر دیا تھا دوستو یہ اکشا کمر کی ریل لائف ہے ان کی لائف میں کیا کیا ہوئی تھی ایکٹر بند سے پہلے انہوں نے کتنی محنت کی ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ ان کے فین ہیں اور ان کے فلم کو دیکھنا پسند کرتے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں آج کے ویڈیو آپ لوگ کو پسند دار ہوگا فرن ویڈیو پسند دار رہا ہوتا آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں تھا اس فلم کے بارے میں کافی رومانٹک فیکٹ کو میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے تو اس ویڈیو میں آپ انتق رکھ رہی ہے ورنہ آپ اس ویڈیو کو سکیپ کر جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو ان کے سانجوہ ویڈن کی تلنا میں شوٹنگ کے پہلے دو دنوں کے بہتر ہی پروہی روپ سے ادھک پیشہ کمایا اور اس لئے مارڈلنگ کریئر کا راستہ چنا اور انہوں نے اپنے پہلے ان کے سانجوہ پورٹ فولیو کو شوٹ کرنے کے لئے بینہ بھوکتان کے یعنی فوٹوگرافر جو ایس شیٹ کے سہائے کے روپ میں کام کیا 18 مہینے تک کام کیا تھا اور انہوں نے بیو فلموں میں ان کے ساتھ بیک راؤن ڈانشور کے روپ میں بھی کام کیا تھا ساتھی ایک صبح وہ بینگ لور میں ایک بگیپن سوٹ کے لئے اپنی اوڑان سے چک گئے تھے اور نراش ہو کر انہیں اپنے پورٹ فولیو کے ساتھ ایک فلم سٹوڈیو کا دورہ کیا اسی شام اکشائے کمار کو فلم دیدار کے لئے نرمات پرمو چکرور دیدار رمکہ بھومکہ کے لئے سائن آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رومانٹک فیکٹ ہو اس ویڈیو میں ہم بتا رہے ہیں جو آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں ساتھ اس مبی کے سٹار کاشکر ریال لائف کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلا رہے ہیں انہوں نے کئی سار فلم میں کام کی سپر ہیٹ ان بلوک بسٹر ہوئے ہیں ان ساتھ کام کی تھی شاہد کبور ایک نیو کمر ایک نیو کمر ایک تیرس تھے اس وقت آلائن ڈگیٹی کے بارے میں ایک تھریلر مووی تھی حالکہ فلم باکس اپس پر آس سفل رہی اور کرینا کبور کو ان کے پردورشن کے لیے سکار تمک سمک چھا ملی راج ایک آدمی اکشہ کمار دھارا اوینیت کی کہانی کا ان کے ساتھ انشرن کرتا ہے جس پر اس کی مہلہ ان کے ساتھ شرش پریانک چوپر دھارا اوینیت دھارا یون ات پدن کا آروپ لگایا جاتا ہے اور کرینا کپور نے کہا کہ انہیں چوپر کی بھوم گیا کی پیش بہتر پہچان کرے گی فلم ایک ماتھیم سفلتا تھی اور تائمز آف انڈیا کے جیتیس پل نے کرینا کپور کو ایک چھوٹی بھومکہ کے لیے پایا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ عدالت کے انوکرم میں اپنے بڑے چھن کو یعنی اوجوال روپ سے ارجیت کرتی ہے اور اس بس جو یعنی ہلچل تین ورسوں میں کپور کی یعنی پہلی بیو سائق سفلتا موہی بن گئی تھی ساتھی کرینا کپور نے دو ہزار پانچ کے ناٹک بیو افا فلم کے نایق کے روپ میں افنیا کیا افنیا کر کے ہلچل میں اپنی سفلتا کا انوش رنگ کیا تھا اور فیچر کو زیادہ تر نگار تمک سمک چھائے ملی تھی اور انڈیا اور انڈیا ٹائمز کی نیک حد کاجمی کا ماننا تھا کہ ایک گمبیر ابھی نیتری بننے کے لیے کرینا کپور بے وفا میں اپنے ورسوں سے ادھق پری وقت یعنی کی ادھق جتیج دوستی فرنس مووی یعنی فار ایور سامل تھے دونوں نے باکس آفیس پر پردرسن کیا تھا ان کی اگلی دو ریلیج ہوئی تھی مووی تریلر ان چھتیس چائنا ٹاؤن چھتیس چائنا ٹاؤن اور کمیڈی چپ چپ کے دونوں ہی دو ہزار چھے میں انہوں نے شاہد کپور کے سازو ہے ابھی نیا کیا تھا چھتیس چائنا ٹاؤن ایک بیوشائق سفلتا مووی تھی اور چپ چپ کے نے مادہ مروف سے اچھا پردرسن کیا تھا فلم نرماتا بیشال بھردواج نے شاہد اکرینہ کپور کو یوہ میں دیکھا اور ان کے اپنی اگلی پریو جنا اوم کرا میں کاشٹ کرنے کے لئے پریابت روپ سے پربھاوی تھے جو اتر پردیس میں راج نیتک بیوستہ کی برشت بھومی کے خلاب بی لیم سیکس پیرین کی ساتھی تراشیدی اور اتھلو کا ایک روپہ ترن تھا جو کہ کرینا کپور کو ساتھی دیس دے مونا کے روپ میں چتریت کیا گیا تھا اور انہیں چریتر کی انترے کی اتھل پتھل کو چتریت کرنے کے لئے چنوٹی دی گئی تھی جسے ان کا ماننا تھا کہ یہ بہت ادھے کیانی کی سچ حم ہے اور وش میں تھا بعد میں انہوں نے پورے کلاکاروں کے ساتھ کئی پت تھا ساتھ پتھن شطروں میں بھاگ لیا تھا اور اس پریو جنا کو واسطہ میں واسطہ میں ان کے ساتھ اور ایک افی نیتہ کے لئے سب سے اچھی بھو مکاؤ میں سے ایک روپ میں ورنیت کیا تھا اور ساتھ اوم کرا کا پریمیر کافی اچھا ہوا تھا دوستو اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے ہیں بے اوفا مووی کو اور اس مووی سے جوڑے کچھ ایسے رومانٹک فیکٹ کو ہم بتا رہے ہیں جو آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دار رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیگن کو بھی پریس کر سکتے ہیں فرن آپ لوگ کو پتائیں ہماری یوٹیوب چنل پہ آپ کو مووی ریویو دیکھنے کو ملتا ہے مووی کی بجیٹ این باکس اب اس کلیکشن یہا پہ پر پر فلم سمہاروں میں پرادر شد کیا گیا تھا اسے علو چکو دھارہ سکار طمق روح سے پراب کیا گیا تھا اور کرینا کبور کے چیت رن نے انہیں جو ارجیت کیا تھا ایک چودہ فلم فیر پرسکار اور پہلا ایس کرن اوارڈ ان کو ملا تھا دو ہزار دس میں ہندی سینیما کے ٹاپ ایٹ ان کے ساجوہ آئیکا آئیکانک پرفورمس میں ساتھی جو پروہ بیعفی کے روپ میں فلم فیر نے لکھا کی واش اندار تھی اور انہوں نے سہج کی چھمتہ کی پرشن شاہ کی تھی کپور اسے اپنی بھوم کاؤ کے بیچ ایک کیانکی پسندیدہ مانتے ہیں اور ڈالی کے چیت ترون کی تنلہ میں ایک مہیلہ کے روپ میں اپنی بیگ چیت ساتھی پری پاک وطا کے ساتھ سال کی سب سے بڑی ہیٹ فرحان اکتر کی ایکشن تھریلر ڈان موبی تھی اسی نام کی 1978 کی فلم کا ریمیق تھی جس میں امیتہ بچن نے نیا کیے تھی کارینا شاہید کپور کے ساتھ ان کے بریک اپ کے بعد میڈیا میں ایسی یعنی اٹھ کلے تھی کہ وہ کھان کو ڈیٹ کر رہی ہے جنہوں نے بعد میں 2007 لیک میں فیشن وک میں اپنے رشتے کی پشتی کی تھی ساتھی کرینا کپور نے اگلی بار شاہید کپور کے ساتھ رومانٹک کومیڈی جب ہوئی میٹ فلم میں کام کیا 2007 میں 74 بار ٹیم بنائی تھی جس میں انہوں نے جیون کے لیے ایک اس سیخ لڑکی کی گیت یعنی کی ڈھیلوں کو چیت رید کیا تھا ساتھی نیردیشن امتیاج علی اس کے نرمان سے پہلے ہی ایک پرشید یعنی کی وقت نہیں تھے ان کے نام پر کیول ایک فیچر کریڈیٹ موبی تھا لیکن کرینا کپور ان کی من کو چھو لینے والی پت کتھا سے محیط ہونے کے بعد فلم کے لیے سہمت ہو گئے تھے اس نے اپنے چریتر کا نرمان کرنے کے لیے علی کے ساتھ مل کر کام کیا اور ڈھیلوں کے بی پول وک تی تو وہ پروہ بھنگ سے چیت رید کیے بینہ اسے پروہ بھنگ سے چیت رید کرنے کے لیے چنوٹی دی گئی تھی جب ہوئے میت فلم کو سمیخ چکو دھارہ انو کول روح سے پراب کیا گیا اور ایک سو پچاس ملین سے ادھک کی کمائی کی ادھک کی بجٹ پہ اس فلم کو بنایا گیا تھا اور اس فلم نے پانسو نائن ملین کی کمائی کی جو کوئی یوشہ میں کنفرٹ کر جاتا تو سکس پین ایٹ ملین کی ویسی کمائی کے ساتھ باکس آفیس پر سفل رہی بی 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 سمکچک راجیو منصد نے انہیں فلم کی سب سے بڑی طاقت کے روپ میں لیول کیا کیونکہ وہ نہ کیول ان یعنی شمارٹ لائنوں کے ساتھ جو اپنے چریتر کو جیون کرتی ہے بلکہ اس طرح کے اپنے کام میں نویش کرتی ہے فلم پھر پترکہ نے اسے شیٹس میں کو سروش رشت ابھی نیتری کے لیے فلم پھر پرشکار اور ان کے دوسرے اسکرین پرشکار سے سمانت کیا گیا تھا جب وہ میت فلم کی شوٹنگ کے دوران کرینا کپور شاہد کپور نے اپنے چار سال گریستے کو ختم کر دیا اور اس نے بھی بھاجن سے دکھی ہونے کی بات یعنی شوکار کی لیکن کہا کہ مجھے آشا ہے کہ ایک دن ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں وہ ایک مہان وقتی ہے جب میت کے دوران ان دونوں کا بریک اپ ہو گیا لیکن ایسے افوہ آ رہی تھی ان دونوں میں کافی زیادہ پیار ہے اور یہ دنوں آگے جال کے کو اور اس ویڈیو میں ہم بی افوہ موووی کی بجٹ ان بوکس کے بارے باتے کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ریبیو کر رہے بی افوہ موووی کو جسے دو ہزار پانچ میں ریلیج کیا گیا تھا اس فلم میں آپ کو اکشائے کمار کرینا کپور دوستو اس موووی کے کچھ روانٹک فیکٹ کو اس ویڈیو میں ہم بتا رہے ہیں جو آپ لوگ نہیں جانتے ہوں ساتھ اس موووی کے سٹار کاشکر ریل لائف کے بارے باتے کر رہے ہیں کرینا کپور خان کے ریل لائف کے بارے میں ہم آپ کو بتلا رہے ہیں انہوں کچھ ہی سمیہ بعد کپور کو پہلی بار فیدہ فلم میں ایک کھلنائے کے روپ میں لیا گیا تھا جس میں ان کے ساتھ کام کی تے شاہد کپور ایک نیو کمر ایک نیو کمر ایک ایک ترس تھے اس وقت آلنائن ڈگیٹی کے بارے میں ایک تریلر موووی تھی حالہ کی فلم باکس آپس پر آس سفل رہی اور کرینا کپور کو ان کے پرادرشن کے لیے سکار تمک سمک چھا ملی تھی اور الو چکو نے ان کی پسلی بھومکاؤ سے ایک الگ پراغرتی دیکھی تھی اور اسی ورش انہوں نے ابباس مستانہ کی دریلر ایت راج فلم اور پریا درشن کی کمیڈی حل جل میں اببین نے کیا تھا جو کی ایت راج ایک آدمی اکشہ کمار دھارا اببینیت کی کہانی کا ان کے ساتھ انشرن کرتا ہے جس پر اس کی مہلہ ان کے ساتھ سرش پریانکا چوپر دھارا اببینیت دھارا یون ات پدن کا آروپ لگایا جاتا ہے اور کرینا کپور نے کہا کہ انہیں چوپ رہی بھوم گیا کی پیش کش کی گئی تھی لیکن انہوں نے کمار کی پتنی کی بھوم کا نبھانے کا فیصلہ کیا یہ جانتے ہوئے کہ بھارت یہ مہی لائے ان کے چریتر کے ساتھ بہتر پہچان کرے گی فلم ایک مات ہم سفلتا تھی اور تائم آف انڈیا کے جیتیس پلائی نے کرینا کپور کو ایک چھوٹی بھوم کا کے لیے پایا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ جو عدالت کے آنو کرم میں اپنے بڑے چھن کو یعنی کی اوجوال روپ سے ارجیت کرتی ہے اور اس بس اس بس جو یعنی ہلچل تین ورسوں میں کپور کی یعنی پہلی بیو سائق سفلتا مو بن گئی تھی ساتھی کرینا کپور نے دو ہزار پانچ کے ناٹک بیو وفا فلم کے نایق کے روپ میں افنیا کیا افنیا کر کے ہلچل میں اپنی سفلتا کا انو شرن کیا کرینا کپور بیو وفا میں اپنے ورسوں سے ادھک پری وقت یعنی کی ادھک جتیج چریتر کو مرت روپ سے دے رہی تھی ورس کی ان کی انٹیم دو ریلیج ہوئی تھی مووی رومانٹک ڈراما کیونکہ مووی میں سلمان خان کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور فرنس مووی یعنی فار ایور سامل تھے دونوں نے باکس آفیس پر 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 درشن کیا تھا ان کی اگلی دو ریلیج ہوئی تھی مووی تریلر ان چھتیس چائنا ٹاؤن چھتیس چائنا ٹاؤن اور کمیڈی چپ چپ کے دونوں ہی دو ہزا چھے میں انہوں نے شاہد کپور کے سازو ابھی نیا کیا تھا چھتیس چائنا ٹاؤن ایک بیوشائق سفلتا مووی تھی اور چپ چپ کے نے مادہ مروف سے اچھا پردرسن کیا تھا فلم نرماتا بشال بھردواج نے شاہد اکرینہ کپور کو یوہ میں دیکھا اور ان کے اپنی اگلی پریو جناح اوم کرا میں کاشٹ کرنے کے لئے پریابت روپ سے پربھاوی تھے جو اتر پردیس میں راج نیتک بیوستہ کی برشت بھومی کے خلاب بی لیم سیکس پیرین کی ساتھی تراشیدی اور اتھلو کا ایک روپہ ترن تھا جو کہ کھرینہ کپور کو ساتھی دیس دے مونہ کے روپ میں چتریت کیا گیا تھا اور انہیں چریتر کی آنت ری کیانی کی اتھل پتھل کو چیت ری کرنے کے لئے چنوٹی دی گئی تھی جسے ان کا ماننا تھا کہ یہ بہت ادھ کیانی کی سچ ہم ہے اور وش میں تھا بعد میں انہوں نے پورے کلاکاروں کے اور ایک ابھی نیتہ کے لئے سب سے اچھی بھو مکاؤوں میں سے ایک روپ میں ورنیت کیا تھا اور اوم کراک پریمیر کافی اچھا ہوا تھا دوستو اس ویڈیو میں ہم ریبیو کر رہے ہیں بے اوفا مو بی کو اور اس مو بی سے جوڑے کچھ ایسے روانٹک فیکٹ کو بے آپ کو مو بی ریویو دیکھنے کو ملتا ہے مو بی کی بجیٹ این باکس اب اس کلیکشن یہاں پر پروائیڈ کرایا جاتا ہے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہماری یوٹیو چلکو آپ سبسکرائب کر کے بلائی آئیکن کو پریس ترن نے انہیں جو ارجیت کیا تھا ایک چودہ فلم فیر پروسکار اور پہلا ایس کرن آوارڈ ان کو ملا تھا دو ہزار دس میں ہندی سینیما کے ٹاپ ایٹ ان کے ساج آئیکن پروفورمس میں ساتھی جو پروہ بیابی کے روپ میں فلم فیر نے لکھا کی واش اندار تھی اور انہوں نے سہج کی کہ چھمتہ کی پروشن شاہ کی تھی کپور اسے اپنی بھوم کاؤ کے بیچ ایک کیانی کی پسندی دا مانتے ہیں اور ڈالی کے چیت رون کی تن میں ایک مہیلہ کے روپ میں اپنی بیگ چیت ساتھی پری پاک وطا کے ساتھ کرتے ہیں سال کی سب سے بڑی ہیٹ فرحان اکتر کی ایکشن تھریلر ڈان موبی تھی اسی نام کی 1978 کی فلم کا ریمیک تھی جس میں امیتہ بچن نے ابھی نیا کیے تھے کارینا کپور اور شاہیف علی خان کا انٹرویو دوہزر آٹھ میں ترپنویں فلم فر آوارڈ میں رہی ہے جنہوں نے بعد میں 2007 لیک میں فیشن وک میں اپنے رشتے کی پشتی کی تھی ساتھی کرینا کپور نے اگلی بار شاہیف کپور کے ساتھ رومانٹک کومیڈی جب ہوئی میٹ فلم میں کام کیا 2007 میں ساتھ چو تھی بار ٹیم بنائی تھی جس میں جوہ انہوں نے جیون کے لئے ایک سیخ لڑکی کی گیت یعنی کی ڈھلو کو چیت رید کیا تھا ساتھی نیردیشن امتیاج علی اس کے نرمان سے پہلے ہی ایک پرشید یعنی کی وقت نہیں تھے ان کے نام پر کیول ایک فیچر کریڈیٹ مو بھی تھا لیکن کرینا کپور ان کی من کو چھو لینے والی پت کتھا سے محیط ہونے کے بعد فلم کے لئے سہمت ہو گئے تھے اس نے اپنے چریتر کا نرمان کرنے کے لئے علی کے ساتھ مل کر کام کیا اور ڈھلو کے بیپول وقت تیتو کو پرباہوی ڈھنگ سے چیت رید کیے بینہ اسے پرباہوی ڈھنگ سے چیت رید کرنے کی لئے چنوٹی دی گئی تھی جب ہوئے میت فلم کو سمی چھکو دھارہ انو کول رف سے پرابت کیا گیا اور ایک سو پچاس میلین سے آدھک کی کمائی کی آدھک کی بجٹ پر اس فلم کو بنائی گیا تھا اور اس فلم نے پان سو نائن میلین کی کمائی کی جو کوئی یوشہ میں کنورٹ کر جو سکھ پن ایٹ میلین کی ویسی کمائی کے ساتھ باکس آپس پر سفل رہی بی بی سے یعنی جو جو پر پن دو ہر نے ٹپنی کی بھوم کا کے بھولے پن اور سو حجتہ کے ساتھ جو وہنہ کیول ان یعنی کی شماٹ لائن کے ساتھ جو اپنے چری تر کو جی وان کرتی ہے بلکہ اس طرح یعنی اس پسٹو وادی ابھی نتاؤ کے ساتھ شاید ہی کبھی اپنے کام میں وہ نویش کرتی ہے فلم پھر پترکہ نے اسے شیٹس میں دکھایا تھا اور ہنڈی سینیما کے ایٹی پر تیشٹ جو ہے پردرشن اور کرینا کپور کو سروش رشت ابھی نیتری کے لیے فلم پر پرشکار اور ان کے دوسرے اسکرین پرشکار سے سمانت کیا گیا تھا جب وہ میت فلم کی شوٹنگ کے دوران کرینا کپور شاہد کپور نے اپنے چار سال رشتے کو ختم کر دیا اور اس نے بی بھاجن سے دکھی ہونے کی بات یعنی شوکار کی لیکن کہا کہ مجھے آشہ ہے کہ ایک دن ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں وہ ایک مہان وقتی ہے فرنڈ جب ہوئے میت کے دوران ان دونوں کا بریک اپ ہو گیا لیکن ایسے اپنا بیوہ جو ہے کر لیا فرنڈ اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے ہیں کرینا کپور خان کی ریال لائف کو اور اس ویڈیو میں ہم بے اوفا مووی کی بجیٹ ان باکس کے بارے بات کر رہے ہیں اگلے ورس کرینا کپور نے بیجائی کریسنا اچاریا کی ایکشن تری لٹوشن میں سہ اوین نے کیا جب وہ اوین ایتا شایف علی خان کے اپنے بھابی پتی سے ملی حالہ کی ایک یعنی کی شرویشن بلی بھوڈ ہنگا میں دھارہ آئیو جیت نے اسے ورڈز کی سب سے پڑھتا سب سے پڑھتا شد ریلیج کا مان دیا تھا اس فلم نے باکس آفیس پہ خراب پردرشن کیا یارس راس فلم اور ورڈ ڈیجنی یعنی کی پکچارز کی اینی میٹڈ فلم ساتھی روڈ سائیڈ رومیو میں رومیو نام کی ایک شریٹ ڈوگ کی پریم روچی ان کے ساتھ لیلہ کے چریتر کے لیے اپنی آواز پردان کرنے کے بعد کارین کپور نے ایک ابیشواسی پتنی کی بھوم کا نبھائی جسے بشواس تھا کہ اس کا پتی روحی شٹی کی کمیڈی ساتھی گول مال میں بے وفا تھا اور ساتھی جو ہے ریٹرن دوہزار چھے کی فلم گول مال فون آن لیمیٹیڈ کی اگلی کڑی فلم کو الو چکو سے ایک یعنی کی دھیپ چھیا ساتھی سواگت ملا تھا اور کرنے کپور کو میسری سمکھ چھا ملی تھی انڈیان ایک ایکس پریس کا ماننا تھا ساتھی بیوٹ تو پرن تھی اور جس کا نیس سکور تھا کہ ایک یعنی کی سنتی گٹ اور گول مال ریٹون ایک بیٹ سفلت موبی تھی جو کی 973 ملین یعنی یوشی ڈرم میں 11 ملین کے بیشی راست کے ساتھ جو سبیر خان کی سکس آف دی یعنی سکس کومیڈی کم وقت اسک میں ساتھی سیم ریتا رائے ایک سرجن جو ایک مڈل کے روپ میں چاندنی چاندنی دیتا ہے کہ روپ میں لیا گیا تھا لاز انجلیس میں اس تحجو یونی ورسل اسٹوڈیو میں شوٹ کی جانے والی پہلی بھارتی فلم تھی اور اس میں ہلی بوڈ اگھی نتاؤ دھارہ کیمیوں کی بھمکہ نبھائی گئی تھی فلم کو دھارہ سے ادھک کی کمائی کی ٹائم سف انڈیا میں ایک سمیق چکنے کپور کے پردورشن کو ایک پور نے لے ڈاؤن اور ساتھی ان سمبند کے روپ میں ورنید کیا اور ساتھی باکس اپس فلاف ہے اور ساتھی میسیج کھنہ اس کے بعد آئی جس کے بعد انہوں نے سیف علی خان اور ساتھی بیوے کو برائے کے ساتھ ناٹ کی تریلر قربان میں پرموک مہیلہ کی بھوم کا نبھائی فلم جس نے ریلیز ڈیش شلوہ کے نیر دیسر میں پہلی بار ونیے کیا گیا تا اور ساتھی کپور کو اون تکہ اہوجہ کے روپ میں دکھا گیا ہے ایک مہیلہ جو کی اپنے پتی کے آتنک وادی ہونے کا پتہ لگانے کے بعد گھر میں نجر بند ہے اور فلم کو بھون آتما روپ سے تھکا دینے والا انو بھو بتاتے ہوئے کرینا کپور نے بتایا کہ ان کے چلیتر سے الگ ہونا مشکل تھا فلم کی سمیق چھکو دھارہ پرسند سا کی گئی تھی اور کرینا کپور کو ان کا چھوٹا فلم فیر سرویز سروس رشت اوی نیتری رمان کن ملا تھا دا ایکو نامک ٹائمز کے گورب ملانی گورب ملانی نے ٹپنی کی کی لمبی سمی کے بات اوی نیتری کو ایسی بھوم کا دی گئی جو کی ان کی پردرسن چھمتا کو سامنے لاتی ہے جب کی سبح کے جھانے اسے اب تک کا سب سے لگتار بہتر پردرسن بتایا سندار سنویدن سلطہ کے ساتھ اور ساتھی جو کریڈی ڈلیٹ بھی لکھا گیا تھا دوستو اس ویڈیو میں ہم ریویو کر آیا سہ کلکار کپور نے پیا کپور نے پیا ایک ساتھی جو میڈکل چھاترہ اور آمیر خان کی پریمکہ کی بھونکہ نبھائی تھی اس بھونکہ کے لئے کئی اوی نیتریوں پر بیچار کیا گیا تھا حالان کہ کرینا کپور کو انتتا آمیر خان کی ساتھی شفارس کے تحت چھنا گیا تھا اس فلم کو الو چکو کی پرسن سا ملی اور اب تک سب سے ادھک کمائی کرنے والی بلی بوٹ فلم بن گئی تھی ساتھی جس نے بھارت میں 2.3 بلین کی کمائی کی یو ایسے میں کنفرٹ کر دو ان پیشو کو 37 ملن کی کمائی کی اور اس ڈکان ہیرال نے کہا کپور ایک یعنی کی انیہ تھا مردانہ کہانی کے لیے دھوپ اور شتری انگرہ کی ایک جو ہے گوڑیا لاتی ہے وہ جو ہے اتنی چنچل اور سہج ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے اور جگہ ہو اور انڈیا اور ایڈیٹ کو پرموک کیلے ایفہ پروسکار سے سمانت کیا گیا تھا کیمرے سے دور دکھ رہی ہے کرینا کپور دو ہزار نو میں تری ایڈیٹ کے پریمیر پر کرینا کپور یا ان کی اب تک کی سب سے ادھک کمائی کرنے والے فلموں میں سے ایک ہے کرینا کپور نے نئے دسک کی شروعات رومانٹک کمیڈی ساتھی ملیں گے ملیں گے فلم دو ہزار دشمے شاہد کپور کے ساتھ ایک پرمک بھومکہ کے ساتھ کی جو کی دو ہزار پانچ کے بعد سے ایک یعنی کی اتبادن میں دیری ہوئی تھی اس پیچر نے باکس اپس پہ خراب ریٹون حاصل کیا اور راجیو منصد نے فلم کو رودھی وادی کے ساتھ بہت پورا نہیں پایا تھا اور پاتر صدھ ملہوت رہ کی بی آر فیملی میں ایک شاہائق بھومکہ ہلی بھوٹ کے ساتھی ٹیر جکر اور ان کے ساتھ اسٹیپ امام 1998 کا ایک ادھیک کاری روپہ ترند ادھیک فائدے من ثابت ہوا مو بھی اور مول روپ سے جولیا ساتھی رابطن دھارا نبھائی گئی بھومکہ میں اپنی یعنی بی آخیا لانے کے پریاز میں کرینا کپور نے سوتیلی ماں کو دیکھنے پریہج کیا تھا اور اپنے چریتر کی جتلتہ کے لیے تیار ہو گئی اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ہی ہندی فلم میں دو پرموخ مہیلاؤ کی ساتھی جو ہے دور لفتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کاجول کے ساتھ اپنے سنبند کے بارے میں شکاٹ وقت بات کی دو ٹیلی گرام کی پریانکہ رائے نے ان کے ساتھ شتحی اور ساتھ جو ہے انا ویشک روپ سے میلو ڈرائی میٹک ہونے کے لیے فلم کی الو چنا کی لیکن کرینا کپور کی سانس ان کے سانس جو ہے آئین جی جی ون اور بڑے پیمانے پر ایک یعنی آئیم چریتر میں ایک نئی ایک نئی ملی ان کے سانس پری پکوا تھا کے لیے پرسنس کی گئی تھی ساتھی بی آر فیملی کو مادم سبھلتا ملی تھی اور کپور کو چھپنوے فلم پر پرسکاروں میں سروس رس سہائے کبھی نے تری کا پرسکار دیا گیا تھا سال کے انت میں انہوں نے گول مال ریٹون کی اگلی کڑی گول مال تری کے لیے نیر دشک روحی شیٹی بھڑھ کر دو تو تھرٹین ملین سے آدھے کی کمائی کی ساتھی ٹرم بائے ڈبو کے اپنے چریترہ کے لیے کپور کو فلم فیرز زہید بی پرسکار سبھاروں میں سروس ریش اوہ نیتری کا نمانکن ان کو ملاتا اور آخری گول مال میں انہوں نے ڈبو کا کردار نبھایا فرینڈ یہ مووی کافی زیادہ کامیڈی مووی ہے اور یہ مووی گول مال کے جتنے بھی سریز ہے وہ کافی زیادے لوگوں نے پسند کیا ہے اگر آپ گول مووی کی سریز کو پسند کرتے ہیں اگر آپ نے بے اوفا مووی کو دیکھا ہے تو آپ مجھے بتلا سکتے اس مووی کو کتنا ریو ریٹنگ ملنا چاہئے اب 2011 میں کرینا کپور کے ساتھ جو ہے سفلتہ ملی جب انہوں نے رومانٹک ڈراما باڈی گارڈ میں سلمان خان کے ساتھ چھرطر کی ایک کے پریمی کا کی بھنکہ نبھائی پریم روجی کے روپ میں اب انہی کی اس نام کی 2010 کی ملی آلم فلم تھی باڈی گارڈ مووی جو ہے ملی آلم فلم کی ریمی تھی فلم سمک چھکو دھارہ اچھی طرح سے پراب نہیں ہوئی تھی حالان کہ یہ ایک بیٹی شفل تا مووی بن گئی تھی گھرے لو کول اس موی کی 1.4 ملین پیسے کمائے تھے جو 19 ملین کے ساتھ یعنی انہوں نے کمائے تھا بھارت کی اس ورس کی سب سے ادھے کمائی کرنے والی فلم بن گئی تھی مینڈ میں ایک سمکشک نے کرینا کپور کی بھومکہ کو ساتھی بلی دان ان کے ساتھ سجا ہو تھی اور بیدر میں ایک بھومکہ کے اپنے ساتھ جو کیری کیچر کو جی ون کرنے کا پرابند کرتی ہے وہ اگلی بار انو بھو سنہا کی سائنس فکشن فلم را ون میں شارو خان کے اور ارچون رام پال کے ساتھ دکھائی دی 1.5 بیلین کی میلین کی بجٹ پر اس فلم کو بنایا گیا تا اس سمی کی بھارت کی سب سے مہنگی فلم تھی یہ فلم جو ہے ساتھ لندن کے ایک ویڈیو گیم ڈیجائنر کی کہانی ہے جو ایک یعنی کی خلنائق چریتر کا نرمان کرتی ہے جو واسط طویق دنیا میں بھاگ جاتا ہے فلم کے باکس اب اس پروڈرشن کے نکار توق میڈیا کوریج کے باوجود مووی جو راون دنیا بھر میں 2.4 بلین کی کمائی کی یو اسے میں کنور کر دے تو 32 ملین سے ادھک کی کمائی کی کمائی کے ساتھ وارش کے سب سے بڑی کمائی کرنے والوں میں سے ایک بن گیا تھا باطرہ کے نیردشن میں بنی پہلی فلم ایک میں اور ایک تو 2012 میں عمران خان کے ساتھ بھوم کا نبھائی لاس ویگاس میں اس تھاپی رومانٹک کمیڈی دو ساتھی جو ہے اجنبیوں کی کہانی کا انشرن کرتی ہے جو ایک رات جو ہے نشے میں دھوت ہو کر شاہید شاہید ان کے جو ہے شادی کر لیتا ہے اور انہوں نے ایک یعنی کی لاپروہ یوہ مہلا ساتھی جو ہے ریانہ برانگ راجہ کی بھوم کا نبھائی اور بشیش روپ سے اپنے چریتر کے گنوں کی لیے یعنی کی اکرشت ہوئی تھی ساتھی ریانہ اپنی ریانہ اپنی جانتی ہے میرے جیسے ہی ہے اور فلم کو سگار تمک سمک چھا ملی ہے اور یہاں ایک کی ارثی سفلتا تھی جس نے بھارت اور بیدیشوں میں 530 ملن کمائے تھے ساتھی اتنے جاتے پیشے کمائے اور ہلی بود ریپورٹر نے اسے تیریا روپ سے ساتھی پر کریتک پایا تھا اس فلم کے لیے ردیب ڈاٹ کم کی سکھ نیا ورمہ نے جو دے کر کہا کہ بوڈی گارڈ اور راون جیسے فلموں میں ساتھی سجا وٹی بھوم کائے کرنے کے بعد جب بی بی کے بعد پھر سے وہ اپنی یعنی تتوی میں ساہ سی اور ابھی نیتری کو دیکھنا چاہتی ہے ساتھی میٹ وہ جو ہے اگلی بار ایجنٹ بینود میں دکھائی دی جو کی سری رام راکوان دھارا نیٹشٹ ایک جو ہے جاشو سے تریلر مووی تھی کرنی کپور اس پریوجنا کے بارے میں اتصاہی تھے لیکن اسے جو ایک دھیمی پرتی کریا ملی تھی اور انہیں جو ہے گلت بتایا گیا کی یا جو پوچھے جانے پر کی انہوں نے یہ بھوم کا کیوں نبھائی اور کنینا کپور نے اسے کچھ ایسا کرنے کا پریاز کرنے کا یعنی کی آسر بتایا جو کہ انہوں نے پہلے ہی پہلے نہیں کیا تھا دوستو اس ویڈیو میں ہم تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی پریز کر سکتے ہیں آج کا ویڈیو آپ لوگ پسند آرہ ہوگا دوستو ویڈیو پسند آرہ تو آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے اگلی بار اپنی اگلی بچیش دا کے لیے کرنا کپور کو مدھر بھندار کر کی ساتھی جو نائکہ میں ایک لپٹی ہوئی فلم اسٹار کے روپ میں لیا گیا تھا بلی بوٹ فلم اگھوک کے ایڈ گیر گھومتی ہے ایک ناٹک تھی وہ یعنی شروع میں بھومکا کو لے کر ساتھی جو شہش میں تھی کیونکہ اسے جو لگا کہ اس کے چریتر کا بیٹیہ اس سے بہت دور ہے اور اس بات سے چنتی تھی کی لوگ اسے جو کیسے دیکھیں گے اور ان کے پراتیس تھاپن کے بعد ایش وری رائے بچن نے اپنی یعنی گرب حوستہ کے کارن فلم چھوڑ دی کرینہ کپور کو فلم کے لیے پھر سمبر کیا گیا اور بھنڈار کر دھارا جو ان پر اپنا بسواس لاغو کرنے کے بعد جو سحمت ہو گئی تھی حالان کی ایک بیتھی ابھی نیتہ نہیں کرینہ کپور کا ماننا تھا کہ گہن بھومکا نے انہیں جو بھی انہیں پریوں جناعوں کو لینے سے انہیں پریہج کیا گیا تھا سمک چھکوں نے فلم کو کافی نرس پایا لیکن دھیان دیا کہ وہ مکھے روپ سے کرینہ کپور کے پردرشن کے کارن دیکھنے یو گیا تھی سانتھی راجیو منصرد نے اسے ایک شواد دشت سبیر پردرشن کے روپ میں ورنیت کیا اور بہت امانداری کے ساتھ کھیلا گیا تھا فلم میں بلی بود ہنگامہ نے کہا کہ ان کا اب تک سب سے اچھا کام تھا اور نسکرس یعنی نکالا کی تھی حالا کی ان کا چریترہ ان کے ساتھ انسنگت ہے اور کرینہ نے نائکہ کے چریتروں کو ایک دور لف یعنی کی بھیگتا اور ایک یعنی کی آشادھارن انترک جیون کے ساتھ پرستود کیا ہے ساتھی ورشیق میں سٹار ڈوس آورڈ کرینہ کپور نے سربت شرش ابھی نیتری کیلئے سمبادن کی اور ساتھی پشند حاصل کی اور ان کے فلم فیر آئیف ساتھی پڈیوسر گل ان کے ساتھ سکرین اور ساتھی سٹار ڈوس میں آتی نمانکن پرابط کیے تھے ساتھی کیمرے کو پوز دیتے ہوئے شیف علی خان اور کرینہ کپور دو ہزار بارہ میں اپنے ان کے ساتھ راجسٹری اور بیوہ سمہاروں میں کرینہ کپور اور شیف علی خان دو وال ایس ٹیٹ یعنی کی جرنل دھارہ پرکارسیت ایک ان کے ساتھ بلگ میں روپہ شبر مانیم نے بیوہ کو بھارت کی ورز کی شادی اور ساتھی سماجی گھٹنا کے روپ میں ورنید کیا تھا 16 اکتوبر 2012 کو کرینہ کپور نے اوی نیتہ شیف فلی خان شیف باندرا ممبئی میں ایک نیجی سمحاروں میں شادی کی اور انہوں نے کرام 2016 اور 2021 میں اپنے بیٹے کو جنم دیا کرینہ کپور نے کہا کہا کہ خان کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ نے کے باوجود وہ شادی کے بعد بھی ہندو دھرم کا پالن کرتی رہیں گی ریمہ کاکتے کی ساتھ جوہ منو بیگیانک تھریلر ساتھ جوہ تلاش دا انشر لائیج بیتین جس میں جوہ انہوں نے ساتھ جوہ تاندرک روپ سے موہ کو ویس اور رو جی کی بھوم کا نبھائی کرینہ کپور کی 2012 کی انتیم ریلیج مووی تھی آمیر خان اور رانے مکھر جی کے ساتھ کلکار یا فلم ممبئی کے ریڈ لائیٹ جیلو کی پرشت بھومی کے خلاف سیڈ ہے اور ایک پولیش ادھی کاری جوہ یعنی کی خان کے کشٹوں کا انشور کرتی ہے جسے ایک یعنی کی رہش میں کار درگھٹ نا کو ان کے ساتھ سلجھانے کا کٹ اپ شہب گیا ہے در ٹیلی گرام کے پراتی نیدھی گپتہ نے کپور کو کلکار کی ٹکری کے بی جو ایک یعنی کی ایس ٹین آؤٹ کے روپ میں پایا یا کہتے ہوئے کہ ایک اندیکھ میش رن لاتی ہے جو فلم کا کیندر بن بن جاتا ہے ساتھی وان پین سمی ٹی فور اب بیلین سے ادھ کی کمائے گی اور ٹونٹی تھری یویش میں میلین کے بیسک راستو کے سانجوہ یا فلم باکس اپس پہ ہٹ کے روپ میں اور ایس کرین یعنی کی سٹارٹ آس اور جی سینیما پرس کار سمہار میں کرینہ کپور کو سرو سری اوی نیتری کا نمانکن ملا دوستو اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے ہیں بے وفا مووی کو اس مووی سے جوڑے کچھ ایسے رومانٹی فیکٹ کو ہم بتا رہے ہیں جو آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بل آئیکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں آئی ہوب کی آج کا ویڈیو آپ لوگ کو پسند آرہا ہوگا اب دوہزار تیرہ میں کرینا کپور نے اجیو دیوگن کے ساتھ چوتھی بار امی تاب بچن ارجون رام پال منوز باز پی اور امرت راو کے ساتھ پرکاس جھا کے ستے گرہن کے ساتھی جو سہیو کیا تھا جو سماجی کارے کرتا انہ ہزار پر گھریلو اس طرح پر چھے سو پچھتر میلین یعنی کی یوش ڈال میں کنفرٹ کر دے تو نائن میلین کی کمائی کی اور ساتھی جو ڈیلی نیوز این انالیسس میں ایک سمکچھا میں کہا گیا ہے کہ ریپورٹ جو یاسمین آمد کے روپ میں کپور کی بھوم یعنی کی مہتوپور نے شام واد بولنے اور کسی بھی پرمف مہیلہ کی طرح مہتوپور نے دیرشیوں میں اپستیتی ہونے تک جو ہے سمیت تھی خراب روپ سے پراب رومانٹک کمیڈی گوری تیرے پیار میں دو ہزار تیرہ میں ایک اپستی تھی کے بعد کرینا کپور نے اپنی شادی اور پریوار پر دھیان کند رید کرنے کے لئے اگلی دو برشو کے لئے اپنے کام کا بوجھ کم کر دیا انہوں نے چھوٹے حصے میں ابھی نے کیا جہاں انہوں نے ایکشن فلم سنگھم ریٹارن دو ہزار چوتہ میں اجی دیوگن اور بجرنگی بھائی جان دو ہزار پندرہ میں ناٹک میں سلمان خان کی پریم روچین نبھائی ساتھی سنگھم ریٹارن نے دو ہزار اگیارہ کی فلم سنگھم کی اگلی کڑی کے روپ میں کام کیا تھا اور کرینا کپور دھارا لکھی گئی تھی اس جوڑی نے تیسری بار شہیو کیا اور فلم کے لیے سمک چھاہو کو عام طور پر کرینا کپور دھارا ساتھی جوہ نیو نتم مہا توا کی بھوم کا لینے کے لیے الوچنا کے سانجوہ مسریت کیا گیا تھا لیکن یہ فلم وائن پین فور بلین سے جادے کی کمائی کی یویش میں کنورٹ کر دو نائنٹین ٹونٹی بلین کی کمائی کی یوش میں کنورٹ کر ٹو بیالیس میلین کی کمائی کی اور تیر سٹھوئے ریشتی ڈیا فلم فر پر پر سمپور نے منور رنجن پردان کرنے والی سرب سرس ریشت لوگ پریاد فلم کا ریشتی فلم فر پر آرجید اس فلم نے کیا تھا رومانٹک کمیڈی موبی تھی انہیں مہتوہ کانچی اور کریئر یعنی کی انو مو کیا اور ساتھی بنسل کے روپ میں لیا گیا تھا اور بیسے سروپ سے ان کے ساتھ پر سنگ کی قطع اور ان کے ساتھ اوپ نیاش او دھارن کے لیے تیار کیا گیا تھا فلم کے بارے میں ان کی رائے میں بیبھا جیت کیا گیا تھا لیکن یہ دنیا بھر میں ون بلین سے زیادے کی کمائی کی یوشے میں کنفرٹ کر تو ایک بیٹیا شفلتہ موفی کے روپ میں اوفری تھی دہ ٹائم ساف انڈیا کی سیما آئیار نے کرینا کپور کا علیک شاندار کے روپ اپنے یعنی کی سہج پرکوٹ کرنے کے لیے یعنی کی ناجک اور اسثیر کے بیٹ سوچ روپ سے سنسکرن جو آئی این جی میں ان کی سہجتہ کو دیکھتے ہوئے توجہ اپنی شرطوں پر جیون چینے کے بارے میں چھمتہ پراب تھی اور شبدوں کو گڑنے کا اوسر لائف کے بار میں بھی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ کرینا کپور کے فین ہے اور ان کے مویس کو دیکھنا پسند کرتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہو اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں کرینا کپور نے اگلے بار 24 کی سمک چکو دھارا یعنی کی پرشان شت اوٹتا پنجاب فلم میں کام گیا دو ہزار شل میں ڈکٹر پریس سہانی کی بھوم کا نبھائی ایک اپ رات ناٹک جو بھارتی راج پنجاب میں پنجاب میں مادک دربو کے سیون کا ساتھی دستہ ویجی کرن کرتا ہے شاہید کپور آلیہ بھٹ اور ساتھی جلدی دون سانجھ کے سانجو شہ کلکار کرینا کپور گروہ میں اپنی بھوم کا کی لمبائی کے کارن جو فلم کرنے کے لیے انیس چھوپ تھے لیکن کرینا کپور اس کریپ کو پڑھنے کے بعد سہمت ہو گئے تھے اور اس میں ابھنے کرنے کے لیے انشیق روپ سے اپنی فیس ماف کر دی تھی اٹھا پنجاب نے تب یعنی بیوات پیدا کیا جب سینٹرل بورڈ آف دا فلم اس ٹیف ان کے ساتھ سٹیفیگیشن نے منع کیا فلم نے نکارت مک روشن ساتھ ناٹ کے ریلیس سے پہلے ہی بیوات سائک یعنی کی سینسر سیپ کی مانگ کی تھی اور بمبی ہائی کوٹ نے بعد میں ایک سین کوٹ کے ساتھ فلم کو پر درشنی کے لیے منجوری دی ریڈیو ڈاٹ کام نے کہا کہ کتھا کا سب سے پرام پر ایک دیکن کرا نکل کے میں ان کے ساتھ محول اس وعنی کی ٹھکر نے لکھا ہے کہ وہ بیترن میں سفل رہی ہے اور ساتھ ان کے ساتھ مجبوط اور قدید پردرشن کے لیے کرینا کپور کو فلم فیر اور سینیما پرسکار سمہاروں میں سرب سر سہائے کفی نیتری کے لیے نمانکن ملا تھا بیرے دی بیٹنگ ان کے ساتھ بینائن کی دوہزر اٹھارہ اور موجودہ کرینا کپور سونم کے اہوجہ شوارہ ان کے ساتھ بھاسکر اور سیکھا ان کے ساتھ تلسان یا ایک ساتھ پوج دیتی ہوئی کرینا کپور سا کلکار اور ساتھ شوارہ بھاسکر سونم چار کار اکرم میں اپنے پہلے بچے کے جنم کے بعد کرینا کپور کو ان کے پتی نے افینیہ میں لوٹنے کے لیے راجی کیا تھا وہ ایک ایسی پریو جنہ پر کام کرنی کی اچھوک تھی جو ان کی ماتہ پتہ کی پتہ بدتاؤ کو ان کے ساتھ سمایوجید کرے گی اور اسے جو ان کے ساتھ سسانک گھوش کی بیرے دی ویڈنگ دوہزار اٹھار میں ملا تھا جو کی سنم کے اہوزہ ایشور کے ساتھ باش کر اور سکھا ساتھ جو تلسان یا اکیس اوینیت ایک مہلہ میتر فلم تھی شروعات میں دوہزہ سنم میں اس پریوجنا کے لیے پورگی بھومکاؤ کے لیے فیر سے لکھا تھا لیکن بھارت میں ساتھ جو بیمہ کی کمی کے قارن ان کے جنم کے بعد شروع ہوا تھا انہیں ایک مہلہ پری پیرچیا کے مادیم سے دوستی اور پیار کی کہانی بتانے کا بیچار پسند آیا تھا جسے ان کا ماننا تھا کہ ہندی فیلم میں دو لف تھا اور تین انیا پرموخ مہی لاؤ کے ساتھ کام کر انہیں خوشی ہوئی تھی انہ ایم ایم نے ویٹی کٹ نے مہی لاؤ کو ایجنسی خامی اور ساتھی من وطہ اور سب سے بارکر ایک یعنی حسنے کی بھاونہ کے ساتھ چیت رید کرنے کے لئے فیلم کی پرسن سا کی دی اور کرینہ کپور کے بڑے کرینہ نے جو ہے کرینے نے یعنی کی سن یا میت پردرشن پر دھیان دیا دنیا بھر میں وان پین ٹھوٹی ایٹ بیلین کی کمائی کی یویش میں ایٹین میلین سے ادھک کمائی کے ساتھ جو ہے بیرے دی ویڈنگ سب سے ادھک کمائی کرنے والی محلہ پردان ہندی فلموں میں سے ایک کے روپ میں اوپ دی دوستو اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے ہیں بے اوفا مووی کو اس مووی سے جوڑے کچھ ایسے رومنڈک فیکٹ کو ہم بتا رہے ہیں جو آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں آج کی آج کے ویڈیو آپ لوگ کو پسند آ رہا ہوگا اس ویڈیو میں ہم بیو افا موی کو فل ہندی میں ریویو کر رہے ہے اس موی کی بجٹ ان باکس کلیکشن کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں اب ایک سال بعد کرینا کپور نے اکشا کمار کے ساتھ گوڈ نیوز فلم میں سانجو جنجن والا نے لکھا کارینا کپور کھان نے اپنی نجرے ہٹانا اور مسکل ہے اور ایک کام کاجی محلہ کے روپ میں آپ کو ایک بچہ پیدا کرنے کے لئے پریاریت کرتا ہے ان کے پرادرشن کے لئے انہیں سروس رشت افی نیتری کا نمانکن ملا فلم فیر آئیفا اور جی سینیما آوارڈ میں اس نے دنیا بھر میں 3 بلین کی کمائی کی یوسی میں کنفرٹ کر دو تو 14 ملین سے ادھیک کمائی کی اور وارڈز کی پانچوی سب سے ادھیک کمائی کرنے والی ہندی فلم کے روپ میں اگلی بار ارفان خان اور سانجو نمبل کمائی کمیڈی ڈراما انگری میڈیا دو ہزار بیس میں سہائق بھمکہ کے سہمت ہوئی تھی اور اپریل دو ہزار بیس میں اپنے میٹیو سے پہلے ہندی میڈیا کی ایک یعنی کی آدھ تمیق اگلی کڑی اس نے کارینا کپور خان کی چنہیت کیا تھا جس کارینا کپور نے گہری پرسنسا کی اور اس نے اسی بھاگ کے چنہو کو اپنے یعنی کی آرام چھے ترسے دور جانے کے ایک ان کے ساتھ کیے گئے تساتھی پریاش کے روپ میں سمجھایا گیا تھا اور دس دنوں میں اپنی بھومکہ کو فلم آیا گیا تھا جب ایک ہوا اپنے فلم کی شوٹنگ پر جا رہی تھی تو کوفیر نائنٹین مہماری کے بیچ بھارت میں جاری فجر اور سینیما گھروں کے بند ہونے کے کارن اس کا بیوشائک پردورشن پر بھاویت ہوا تھا اس کریلر ان کی ساتھ ناندنی راب ناتھ نے اور ساتھ مٹھی ورد یعنی کی چھنوں میں چمکنے کی چھمتا کی شرحانہ کی لیکن آؤٹ لوگ کے لیے جو ہے بنایق چکر ورطی نے سونا کی کپور سے جو ہے ان کی جڑے ہی سے کہانے کے لیے انی واریا نہیں تھے تلاہ دو ان کے ساتھ جو ہے آنسر لائز ویدین اور تری ایڈیٹ فار دو لال چڑھا لال سی چڑھا مو بھی آمیر کی کمیڈی ڈراما فرشت گم پر فرشت گم 1994 کی ریمی کے بعد جو ہے تیسری بار کرینا کپور نے آمیر خان کے ساتھ ٹیم بنائی ہے فلم 2022 میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا 2021 کے انت میں کرینا کپور نے پہلی بار یعنی کی اس فلم میں آپ کو کئی سارے سٹار کاز دیکھنے کو ملیں گے دوستو آپ کرینا کپور کی ادھر ریال لائف کے بار میں بات کریں پپلائٹی انہوں نے کتنی حاصل کی ہے اور ان کے کتنے فین فلوور سے دوستو اگر آپ آلیا دوستو اگر آپ کرینا کپور ہم باتیں کر رہے ہے کرینا کپور اپنی افین کار کے ساتھ کرینا کپور نے ایک دیزائنر کے روپ میں اپنا کریئر استحبت کیا ہے ریٹیل چین ان کے ساتھ گلوبان کے ساتھ اپنے پانچ سال کے جڑوہ کے دوران کپور مہیلاؤ کے لیے کپڑوں کی اپنی لائن ان کے سنگ رہ نے کئی مہینوں بعد بھارت بھر کے اس ٹورو میں اپنی شروعات کی اور اسے خوب شراہ گیا تھا گلوب ان کے ساتھ گلوب بس کے ساتھ اپنے انو بند کی سماپتی کے بعد اندر راستی دیا استر پھر اپنی کپڑوں کی سنگ خلا کو جاری کرنے کے لیے ایک یعنی ڈیجائن ہاؤس کے ساتھ کام کرنے کی اچھا ویٹ کی تھی لیکن بات میں بتائے ان یوچ راؤں کو روک دیا گیا تھا اور اگیش 2018 میں کپور نے لیک میں ساتھی کاسمیٹک کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ کاسمیٹک کی اپنے لائن لنچ کی تھی 2009 میں کپور نے پوشن کی بسیس گیا روزات اور دیوے کر کے ساتھ دونٹ لوچ یور ویٹ یعنی سوستہ کھانے کی عادتوں کے سدھانتوں پر ایک کتاب پر کام کیا گیا تھا ریڈم ہاؤس دھارہ پرکارش اسی پستک کو دھارہ خوب شرح گیا تھا اور اس کے پہلے بیس دنوں کے بھیتر ہی اس کی ون تھاؤزن یعنی ان کے ساتھ پڑھ دیا بکی اور ایک یعنی انو ورطی مہلا اور وجن گھٹانے ان کے ساتھ تماشا دو سل باجو جارے کیا گیا تھا اس نے وجن گھٹانے کی ساتھ چنتاؤ اور مہلا کے جیون کے بیبین نہ حصوں میں کھانے کی عادتوں کو سمبودھ کیا تھا اور کھرینہ کپور کو آرڈیو آرڈیو پوپ کے لیے وائیس اور میں چتریت کیا گیا تھا دو ہزار تیرے میں کپور نے اپنا آتما کثہ ان کے ساتھ آتما کثہ تمہ سنس ان کے ساتھ مرند اسٹائل ڈائری آب بلی بوٹ دیو اور جاری کیا گیا تھا جس کی مینٹ نے اپنے اتی یعنی کی لیکھن کے لیے الو شکو کی ایک یعنی کی روش پینٹو کے ساتھ شہ لکھ دیا جو پینگوان اور ساتھ جو بکس کے بکس کے شوفر دے ساتھ جو ان پرین کے تاہ لانچ ہونے والی پہلی پہلی پستک بن گئی تھی سنکھلہ کا ایک شیڑ جس میں سیلی بریٹی ساتھ سنس رومن ان کے ساتھ گائیڈ اور آتما کتھائے اور شامل تھی جو کی اسی ورش بات میں انہوں نے دا انڈیان فوڈ بھی ان کے ساتھ بینج ڈم اور دا آرٹ آب دا انڈ رائٹ پر تیسری بار ساتھ دیوے کر کے سانس چاہیو کیا تا جو کی پوشن کے بارے میں ایک بیٹر چیتر فلم ہے دو ہزار اکیس میں انہوں نے ساتھ گرب حوستہ اور بائی بیل عدیتی شاہ ان کے سانس جو بھیم جانی کے سانس لکھن سے رومانٹک فیٹ کو ہم بتا رہے ہے جو آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں ایجوکیشن فار آل میں بھاگ دیا اور انتر راشتی ڈیا مہیلا دیواز کی ہنڈ ریٹ وی وارس گانڈ کے یعنی اپ لکش میں مہیلا کے خلاف حصہ کا مقابلہ کرنے کے لئے اینڈی ٹی بی دھارہ شروع کی گئی ایک پریوج جنہ سکتی اوہنیا کے لئے انہیں راج دت نیو کیا گیا تھا دو سال بعد کرینا کپور نے چینل بی کا انٹی ریپ ان کے ساتھ موبائل ایپ پہ بی تھو لانچ کیا تھا اور اس نے کہا بھارت میں مہیلا کے خلاف حصہ کے بڑھتی ماترہ کے ساتھ دو افی نتاؤ کے لئے مدو کے لئے کھڑے ہونا مہتو پور نے کیونکہ بہت سے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے جنمری دو ہزار چوتہ میں کپور نے لٹکیوں کی سکھ کی ان کے ساتھ وقالت کرنے اور بھارت کے گن وطہ ادھار سکھ کو بڑھانے کے لئے یونی سیپ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا اپنے جڑوا کے بارے میں ساتھی بولتے ہوئے انہوں نے ایسی جگہ بنانے کی آشا وقت کی جہاں بچے سرکچیت اور ساتھی جو سرکچیت محشوس کرتے ہیں اور جہاں بچوں کو خوش اور ساتھی سکھ سکھ نے کے لئے ساتھی انٹ رینکیٹ اور ساتھی رسنا تمک اوپ اوپ کرنوں کا اوپیو کیا گیا تھا جہاں انہوں نے پہلے ہی ورس کے دوران کپور نے اسکولوں کا دورہ کیا اور ساتھی راجستان اور مہاراستر راجیہ جہاں انہوں نے چھاتروں کے سانجوہ بچیت کی اور ساتھی جلنا جلے کے ان کے سانجوہ کشتور با گاندھی ان کے سانجوہ بالکہ بیدھی سنگٹ ہندھارا آئیو جیت کیا گیا تھا آئیو جیت دھن اگہ ان کے سانجوہ اگہ نے والے کارے کرموں میں بھاگ لیا اور یونی سیف انڈیا کی ساتھی جو گوڈ بیل اور ایمبیسڈر کے گوڈ بیل ایمبیسڈر شاہ ان کے سانجوہ سرمیلا ٹائی گوڑ کے سانجوہ کرینہ کپور نے وجید بچوں کے بیقاس کے لئے ساتھی شجاگ رکھتا بڑھانے میں مدد کرنے کے لئے ایک چیریٹی ڈینر کی میش جبانے کی اور ساتھی چائل فرینڈلی اسکول ان کے ساتھ جو میش ٹرمز ان کے ساتھ سی پیکیج لنج کیا تھا بعد انہوں نے بھارتی اسکول میں اوج یعنی گن وطا والے سیکھنے کے ان کے ساتھ ماحول کے لئے یونی شیف اور ان کے ساتھ گروپ اندھارہ شنیوک تپاہل کے دوران جھوٹائی گئی ان کے ساتھ دھن راشی کے دھن راشی کے برابر یعنی راشی سمان پر ان کے ساتھ سمہار میں لیا گیا تھا اگلے برز انہوں نے بال ادھی کارسن رچن ان کے ساتھ ہفتہ کے سمات میں لیا گیا تھا سمانت کیا گیا اور اس ورز بھی کرینا کپور نے اسی نام کے ساتھ سنکٹھن کے لئے گول رینجن کی پڑھے گی اور ان کے سان جو اگل کی سکھیں کی ایک آواز پردان کی تھی اور مہیلہ سس کرت پر ایک بیٹ ترچیت رکھا نرمان کیا گیا تھا جون دو ہجا چھلنا میں انہوں نے ساتھ ماشی دھرم ان کے ساتھ سوستہ پرابند دھکو دھارہ بڑھا دینے لیے ان کے ساتھ لکھناؤ کرینا کپور نے پرکار سکھا جس سیرسک تھا سیو اور ساتھ آس نیو برن بیبی اور جس میں سیسو میر در پر چرچہ کی گئی تھی اور سستی اور ساتھ جون ورط پرن ان کے ساتھ سواست دیکھ بھال کو بڑھا دینے کے لیے ایوری چائل ان کے ساتھ آلائن اوی یان شروع کیا ہے ساتھی مطاؤ اور ان کے نو جات شیشو مائی دوہزر اٹھارہ میں انہیں یونی شیف دھارہ نئی دلی میں ایجو ایک یان کی مدوش دے کاری کرم کے لیے مکھیا اویکتہ کے روپ میں امانترد کیا گیا تھا فرینڈ اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے ہیں بے وفا مووی کو جسے دوہزر پانچ میں ریلیج کیا گیا تھا اس فلم میں اکشائے کمار کرینا کپور اینڈ سو سمیتاس نے نظر آئی تھی اور ساتھی ان کے ساتھ میں انیل کپور نے بھی اس فلم میں افنی نہ کیا تھے دوہزر پانچ کا یہ مووی ایک بہترین مووی تھا اور اس مووی کی بجٹ ان بوکس اس کلیکشن کو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلا رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دار ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبکرائب کر کے بلائکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں اس کے آترک کرینا کپور انیہ ساتھی دھرمارت اور سنگ گھٹنوں کا سمرتھن کرنے کے لئے سرو جنک روپ سے اپس دیتی ہوئی ہے انہوں نے نومبر 2003 میں بشو یو ان کے ساتھ شانتی سکھر اور سم میلن کے لئے ایک انودان سن چیہ میں پردرشن کیا اور 2004 کے ہن مہا شاگر بھوکم اور سنامی کے پیوٹوں کے لئے دھن جھوٹانے کے لئے سنگ کر میں بھاگ لیا تھا وہ انڈی ٹی بی کی ریال ایٹی سو جائے جوان کے ایک بسیس ہو لی ہفتہ کے اپی شوٹ گرین ناثن اوی یان کے ان کے سانجو حصے کے روپ میں مادہ پردیس کے چندری گاؤں کو گوت لیا تاکہ گاؤں کو بجلی کی سانتی جو ہے نیامیت اپورتی پردان کی جا سکے چار سال بعد اس نے دنیا میں بھوک اور ان کے سانجو کوپوشن کے بارے میں جائگ رکھتا بڑھانے کے اوی یان میں بھاگ لیا اور کشمیر بارد راحت کے لئے دان دیا تھا ستمبر دو ہزار سل میں کپور نے گلوبل یعنی کی سیٹیجن انڈیا کے ادھ گھاٹن میں بھاگ لیا انہیں انہیں کے ساتھ اسی نام کے سنگی سمحار میں اور گلوبل ساتھ جو ایجو کشن انڈ ان کے ساتھ جو ہے لیڈر سی فاؤنڈیشن دھارا ایک سنیف پہل اگلے وارس کرینا کپور یعنی کی سوستہ پارتی ان کے ساتھ جو پراتی رچیت بھارت کے لیے براد ایمیس بن گئے تھے جو بچوں کے لیے ان کے ساتھ جو ہے اور ایک افینیہ ہے جو کی ایک ساتھ جو ہے دو ہزار آٹھ میں ان کے ساتھ جو ہے تیمٹیشن ریلوڈ ڈیٹ میں جو ہے پرداشن کرتے ہوئے کرینا کپور نے دو ہزار دو میں کئی سٹیج کئی سٹیج سو اور ساتھ بشو دور میں بھاگ لیا تھے ان کا پہلا دورہ ہٹ یعنی تھرو بس لائی ان دو کسن تھا جسے دو ہزار دو میں ریتھ روشن کریشم کپور اور ارجن رام پال اور ان کے ساتھ شیو داس نے کے ساتھ سنوک راج امیرکہ اور کنیڈا میں سفل رہا تھا اس ورس کے انت میں انہوں نے دچھن افریقہ دوربون کے ساتھ کینگوز پارک میں اسٹیڈیم اسٹیڈیم میں ناؤ آر نیور سو میں کئی انہیں بلی بڑ ستاروں کے ساتھ پرستود دی تھی چار سال بعد کرینا کپور چھا افین بلی بڑ ہستیوں میں ساتھ یعنی راکی سٹار راکی سٹار کنسٹ میں سفل یعنی لیکن سلمان خان کی گرفتاری کے کارن اسے جو استھاگر کر دیا گیا تھا یہاں بعد میں اگلے مہین شروع ہوا اور ان کے سنجو یونائٹڈ کنگڈوم شنکت راجی امریکہ اور کنیڈا کے نائنٹین سہروں میں اس کا منچن جو کیا گیا تھا دوہزر آٹھ میں کرینا کپور نے شارو خان کی ٹیپ ٹیشن کے ریلوڈ ڈیٹ دوہزر آٹھ کئی دیشوں میں سنگیت کارے کرم کی ایک شنکھلہ میں پردار شیط کیا گیا تھا جو جس میں جن رام پال اور کیٹینا کیف گنیش ہیک دے ان کے ساتھ جوید علی اور انوشا انوشا ڈانڈ کی گئے تھی اور کئی مہینے کے بعد ہوا کھان رام پال اور قیو کے ساتھ دبائی کے فیسٹیول سیٹی ایرینہ میں پندرہ ہزار در شکوں کے لیے پرستود دینے کے لیے شامل ہو گئے تھے دوستو اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے ہیں بے اوفا موی کو اس ان کے موی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہو اور چینل پہ پہلے دفعہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں آج کے آج کا ویڈیو آپ لوگ پسند آرہ ہوگا تو چلیئے اس ویڈیو میں آگے جانے والی کنینہ کپور نے بینہ کسی ان کے سانجو آرچن کے آرچن کے اپنے نیجی جیون پر چھٹ سکرنے کے لئے ان کے سانجو خیفتی پھراب کی ہے ایک بچوں کے روپ میں وہ نیامیت روپ سے اپنے پریوار کے سانجو پرسکار سمہاروں میں اور کاریہ کرموں کے سانجو بھاگ لیتی بھاگ لیتی بھی ہے اور دوران ان کے سانجو کریشما کے سانجو شیٹ پر بھی جاتی تھی فلم فیر کے ساتھ ایک سجادہ کار میں انہوں نے بتایا کہ ایک فلم پریوار میں بڑے ہونے سے انہیں اپنے ان کے سانجو سلپ کے پراتی ان کے ساتھ بیوشائکتہ اور ان کے ساتھ سم پرن کی بھاونے کی بکسید کرنے میں مدد ملے تھی کارینہ کبور کا نیچی جیون بھارت میں میڈیا کے دھیان کا بسہ رہا ہے ان کے وچن اور ساتھی اوی نیتہ شیف علی خان کے ساتھ سمبند کے بارے میں لگتار ان کے ساتھ پریس کوریج میں پریس کوریج کے ساتھ سیفینہ کے روپ میں دوف کیا گیا ہے ساتھی یوگل دوہزار ساتھ سے دیش کی سب سے ادھک ریپورٹ کی جانے والی سیلیبریٹی ساتھی کہانیوں میں سے ایک ہے اور کرینا کپور نے کرومش دوہزار سللا سے لے دوہزار اکیس میں اپنے بیٹوں کو جنم دیا تھا اور کرینا کپور اپنی موم کی مورتی کے پاس کھڑی تھی میڈم توسات نے اپنی موم کی مورتی کے ساتھ کرینا کپور ان کی سب سے بیشیسٹ سب سے بیشیسٹ یعنی کی شریرک بیشیس داؤ میں سے ایک روپ میں کرینا کپور کے ہوتو کو بھارتی میڈیا دھارہ ان کے ساتھ ٹریڈ مار کے روپ میں پہچانا گیا ہے جبکہ پریز کے ایک حصے نے کرینا کپور کو اپنے پریوار کے لئے میں ان کے ساتھ ملنشار اور بہت قریبی بتایا ہے دوسرے نے ان کے مہیں ان کے اہنکاری اور ورث ہونے کے لئے الوچ اپراب کی تھی دو ہزار ایک کے بعد میں انہوں نے اسی طرح کے پاتروں کو چتریت کرنے والے فلموں میں ابھنیا کیا اور اس نے ان کے آف اور آن سکرین یعنی ساتھی بیکتی تو کو اور استحابت کیا اور چیمیلی میں انہوں نے دو ہزار چار کی ریلیس سے پہلے ہی جس میں انہوں نے ایک سیکس یعنی ورکر کی بھوم کا نبھائی تھی کرینہ کپور نے کہا تھا کہ لوگ آپ کی پہچان اور ایک کے ساتھ کرتے ہیں جو بھی بھوم کا آپ نبھاتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کا انشرن کرتا ہے ساتھ کوشش کر رہا ہوں چمیلی نے کرینہ کپور کی امانداری اور کھلیپن کو میڈیا دھارا ان کے ساتھ اہنکار کے روپے مانا جاتا تھا کرینہ کپور کو ان کے مکھر اور موڑی ان کے ساتھ شبھاؤ کے لئے بھی جانا جاتا ہے اور ان کے مکھر بیچاروں اور ان کے ساتھ سو تنترہ کو ان کے کریئر میں پرمو یوگی دان دینے کے لئے چُنا گیا ہے اس کی ان کے ساتھ سپر سٹار آبا کو جوڑتے ہیں اور ایک پرارمبیک یعنی سچادہ کار میں اس نے شیوکار کیا ہے کہ انتر مرکی اور ان کے ساتھ اتیانت یعنی اسپسٹ وادی اور کند ہے اور ترک میری جیون فلم اور وستوت انے ان کے ساتھ سبھی درشتی کون پون ان کے ساتھ بشواس اور سوست پر پون بشواس ہے میں سب ہوں جو کہ مجھے صحیح لگتا ہے اور اسے کرنے کے بعد مجھے نیچے ان کے ساتھ گرانا اور آسان نہیں ہے کیونکہ میں انتر بیرودھو کا ایک بندل ہو سکتی ہوں اور ساتھ پترکار ان کے سانجوے سباز کے جہا نے سمجھایا کہ حالکہ درشتی کون کبھی کبھی پیشیور اور اس نے سانجوے یعنی شروع کی ان کے ساتھ قیمت پر رہا ہے اور اسے یعنی پیڈی کے بیج ایک ایسا پسند دیدہ بناتا ہے جو کی آتمت سمان کو ان کے ساتھ رجن آتمت مکہ سرو مانتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے بے اوفا مووی کو اس مووی کی بجیٹ ان باکس کو اس ویڈیو میں ریویو کر رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بل آئیکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مووی سے جو رمانڈک فیٹ کو بتایا ہے جو آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے آج کا ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا میڈیا کے لیے ساندھج پروا بھی 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 پر یعنی ٹپنی کرتے ہوئے ساتھی نیوٹیشک راج کمار ہیرانی نے کہا کہ مجھے سمجھو بھر اپنے ابھی نتاؤ کے لیے بھی 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 نتاؤ اور انہوں نے واسطہ میں جنہیں ہم یعنی صرف میں کر سکتے ہیں اور ایک کرنج جوہر نے کرینا کپور کو ایک یعنی سبھاوی کے روپ میں ورنی کیا تھا یا سمجھاتے ہوئے کہ ان کے پاس اپنے افنی سے کوئی بھی شل پہ بیوکرن نہیں تھا اور ساتھی پر کریہ نہیں ہے یا سینیما کی ایک یعنی کی مہان بھونہ ہے جو کی انہیں بھاگو بڑھاتا ہے اور ساتھی جو ہے ریسیل ڈی اور سلوہ جنہوں نے انہیں جو یعنی قربان میں نردیشت کیا ہے انوش شرن کرتی ہے اور شہج ہے جو کی بھونہ تمک یعنی کی بدھی مانتا رکھتی ہے وہ استhity کو یعنی کی آس شید کرتی ہے اور اس کے انوش شر پردرشن کرتی ہے ساتھی دیرشی پر چرچہ کرنا واسطہ میں اسے نقصان پہنچاتا ہے اور دو ہزار دس کے ایک لیکھ میں ان کے کریئر کی ساتھی ہائیل لائٹس پر چرچہ کرتے ہوئے ریڈیو مکاؤں کا ادھک بیچار سل چین دکھائے گا ساتھی اس کی طاقت کے لئے کھیل رہا ہے اور اپنے کریئر کی شروعات میں ساتھی شتی پات روکی ایک شنکلہ کے ان کے چیترن کی الوچ کی اور ساتھی گئی تی فلم اتحاش کرن گیان پرکاس نے سمجھایا کہ ان مکاؤں نے اسے شیشو کا بکاس کیا اور اسے یعنی کی چھوٹی لڑکی کے روپ میں پیکیجنگ کیا تھا سبھی بل بلا اور ان کے ساتھ کوئی بھی فیجول نہیں ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے بے اوفا مووی کو اس مووی سے جورے کچھ ایسے رومانٹک فیٹ کو ہم بتا رہے ہے جو آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے اس فیلم کو دو ہزر پانچ میں ریلیج کیا گیا تھا اس مووی کی بجٹ ابھی بھی سامنے نہیں آیا ہے اس فیلم میں اکشائے کمار انیل کپور منوز بھاسپی کرینا کپور اینسو سمیتہ سین اس فیلم میں مکھے کردار میں نظر آئے ہوئے تھے دھرمیز درسن نے اس فیلم کو ڈیڑیٹ کیا ہے اور اس فیلم کی کہانی بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے دوستو آپ لوگ کو پتا ہے ہمارے یوٹیوب چنل پہ آپ کو مووی ریویو باکس دیکھنے کو ملتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس فیلم کو فول ہندی میں ریویو کیا ہے اس مووی سے جورے کافی رومانٹک فیٹ کو بتلایا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک لئے ٹل این سی یو سن